آگے سبق دیکھئے بھئی بیانوہو انشاء اللہ تعالی بھئی گزشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر ایک خاون جو ہے اپنی اولاد کا پہلے اقرار کر لے اور بعد میں نفی کرے تو پھر لعان ہوگا البتہ بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا کیونکہ خاون ایک دفعہ اقرار کر چکا ہے اور اگر خاون نے پہلے تو اس بچے کے نصب کا انکار کیا اور پھر اس کے بعد اس کا اقرار کیا تو اس صورت میں بھی نصب ثابت ہو جائے گا البتہ اس صورت میں لعان نہیں ہوگا بلکہ خاون کو حد قضف لگائی جائے گی وجہ یہ کہ لعان میں خاون اور بیوی ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں تو خاون نے جب بچے کی نفی کی تو گویا اس نے بیوی پر زینہ کا الزام لگا دیا اور پھر جب اس کے بعد اس نے بچے کا اقرار کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا تو جب خاون نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا تو اب لعان نہیں ہو سکتا کیونکہ لعان میں تو دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں اور یہاں پر خاون نے خود اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا ہے تو لہذا اس صورت میں خاون کو حد قضف لگے گی کہ اس نے بیوی پر زینہ کا الزام لگایا ہے بھئی اور اگر بیوی نے بچے کو جنم دیا اور خاون نے کہا کہ نہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہ یہ تیرا بیٹا ہے تو اس صورت کے اندر حد اور لعان نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو بچے کی پیدائش کا انکار کر رہا ہے کوئی زنا کا الزام نہیں لگا رہا اور اگر ایک عورت جو ہے اس نے بچے کی وجہ سے لعان کیا تھا خاون سے اور بچے کا نصب قاضی نے خاون سے کاٹ کر عورت کے ساتھ جوڑ دیا یا ایک عورت کی اولاد تھی اور اس کے باپ کا پتہ نہیں اس قسم کی عورت پر اگر کوئی شخص زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی اس لیے کیونکہ اس عورت کے پاس زنا کی نشانی موجود ہے اور وہ ایسی اولاد ہے جس کے باپ کا علم نہیں ہے اور اگر بچے کے بغیر ایک عورت نے لعان کیا تھا اور اس پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو پھر اس الزام لگانے والے کو حد قضف لگائی جائے گی کیونکہ زنا کی کوئی نشانی یہاں موجود نہیں ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص اگر غیرِ ملک میں وطی کر لے تو یہ زنا ہے اور اس قسم کے آدمی پر کوئی الزام لگائے زنا کا تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی اور پھر تفصیل بیان کی تھی کہ حرام وطی دو قسم پر ہے ایک حرام لعینی ہی اور ایک حرام لغیر ہی حرام لعینی ہی وہ وطی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہے اور حرام لغیر ہی وہ وطی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے حرام ہے اور حرام لعینی ہی وطی کی نشانیاں بتلائیں تھیں کہ دو نشانیاں ہیں ایک تو یہ کہ وطی غیر ملک میں ہو ایسی باندی سے وطی کی یا ایسی عورت سے وطی کی جہاں ملک نکاح یا ملک یمین موجود نہیں ہے یا موجود تو ہے لیکن غیر کی بھی ملکیت ہے اس باندی کے اندر تو یہ وطی ہوئی غیر ملک میں تو یہ بھی حرام لعینی ہی ہے اور اسی طرح اگر حرمت مؤبد ہو ہمیشہ کے لئے حرمت ہو جیسے باندی ہے لیکن وہ اسی آقا کی رضاعی بہن ہے تو اس کے ساتھ بھی اگر وہ وطی کرتا ہے تو یہ حرام لعینی ہی ہے بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے یا کوئی شخص اپنی مجوسیہ باندی سے صحبت کرتا ہے یا کوئی شخص اپنی مکاتبہ باندی سے صحبت کرتا ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر یہ وطی حرام لغیری ہی ہے بھئی کیونکہ وطی ملک کے اندر ہے اپنی ملکیت میں ہے البتہ حرام ہے اور حرام اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی حرمت مؤبد نہیں ہے بلکہ مؤقت ہے معلوم ہے یہ حرام لغیری ہی ہے یہ وطی تو اس قسم کے آدمی پر اگر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس کو حد قضف لگائی جائے گی بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی مکاتب کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے جس کے ذریعے بدلِ کتابت کی پوری ادائیگی ہو سکتی ہے تو اس غلام کے اندر صحابہ کے زمانے سے ہی اختلاف ہے بعض صحابہ فرماتے کہ یہ آزاد مرا ہے اور بعض فرماتے کہ یہ غلام مرا ہے کیونکہ اس نے ادائیگی نہیں کی تھی تو اس قسم کے غلام پر جو مکاتب تھا مر چکا ہے اور پورا بدلِ کتابت چھوڑ کر مرا ہے اس پر اگر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس کو حد قضف نہیں لگائی جائے گی کیونکہ اس مکاتب کے محسن ہونے میں شبہ آ گیا بھئی اگر یہ آزاد مرا ہے پھر تو یہ محسن ہے اگر غیرِ آزاد ہے تو پھر یہ محسن نہیں ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ ایک مجوسی نے اپنی کسی محرم کے ساتھ نکاح کیا تھا تو امام صاحب کے نزدیک ان کے اعتقاد کے مطابق یہ نکاح صحیح ہے لہذا اس نکاح کو صحیحی شمار کیا جائے گا الا یہ کہ یہ مسلمان ہو جائیں یا ہمارے پاس مسئلہ لے کر آئیں تو پھر ان میں قاضی جودہ ہی کروا دے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ نکاح ہوا ہی نہیں اس لئے کیونکہ یہ جو ذنی ہیں انہوں نے ہمارے اتفاقی مسائل کے ماننے کا التزام کیا ہے کہ جو اجماعی اور اتفاقی مسائل ہیں اس کو انہوں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے اور محرم کے ساتھ نکاح یہ تو بالاجماع حرام ہے تو لہذا اس صورت کے اندر یہ نکاح ہوا ہی نہیں جب نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ زینہ ہوا اور جب زینہ ہوا تو پھر اب اس صورت کے اندر اگر اس قسم کے مجوسی پر پھر جب یہ مسلمان ہو جائے اور کوئی زینہ کا الزام لگائے تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی صاحبین کے نزدیک جبکہ امام صاحب کے نزدیک اس قاضف کو حد قضف لگائی جائے گی بھئی اور پھر صاحب ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جب کسی شخص کو حد قضف لگا دی جائے تو اس کے بعد پھر وہ تمام زندگی کے لئے مردود شہادت ہو گیا بھئی اس لئے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فجلدوہم سمانین جلدا ولا تقبلو لہم شہادتا ابدا کہ یہ زینہ کے الزام لگانے والے اگر چار گواہ نہ لے کر آئیں تو ان کو اسی کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو معلوم ہوا گواہی کا قبول نہ کرنا یہ حد کا تتمہ ہے بھئی حد کا تتمہ ہے اور اگر ایک زمی کو یہ حد قضف لگائی گئی تھی اس نے کسی مسلمان پر زینہ کا الزام لگایا تھا اور چار گواہ پیش نہ کر سکا اس کو حد قضف لگا دی گئی تو یہ بھی مردود شہادت ہو گیا اب اس زمی کی گواہی زمیوں کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی لیکن اگر یہ زمی مسلمان ہو گیا تو اب یہ پھر اہل شہادت ہو جائے گا اور اس کو نئی شہادت حاصل ہو گئی کیونکہ اب یہ مسلمانوں کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے اور اسی کے تابع ہو کر زمیوں کے خلاف بھی گواہی کا حق اس کو مل جائے گا بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی غلام ہے اور اس کو حد قضف لگا دی گئی اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد کیا گیا تو اب یہ مردود شہادت ہو گا وجہ یہ کہ یہ مردود شہادت ہونا ہے یہ حد کا تطیمہ ہے اور غلام کی تو کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی تو معلوم ہوا کہ آزادی سے پہلے اس کو صرف کوڑے لگے ہیں ابھی حد پوری ہی نہیں ہوئی جب آزاد ہو گیا تو اب اہل شہادت ہوا اور ساتھ ہی مردود شہادت والا حکم بھی آ گیا تو اب یہ مردود شہادت رہے گا اس کو کوئی نئی شہادت حاصل نہیں ہوگی اور صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو حد قضف لگائی گئی اور کچھ کوڑے جو ہیں وہ حالتِ کفر میں لگائے گئے اور پھر یہ شخص مسلمان ہو گیا اور باقی کوڑے اسلام کے اندر لگے تو پھر اس صورت کے اندر یہ مردود شہادت نہیں ہے اس لئے کیونکہ مردود شہادت یہ حد کا تطیمہ ہے اس کے ذریعے حد پوری ہوتی ہے اور پوری حد نہ تو اس کو کفر کے اندر لگی ہے اور نہ اسلام کے اندر لہذا یہ تطیمہ بھی نہیں آ سکتا اس کی تطیمہ کے آنے کے لئے ضروری ہے کہ پوری کے پوری حد یا حالتِ کفر میں لگے یا پوری کے پوری حد حالتِ اسلام میں لگے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ بھی ذکر فرمایا کہ اگر جرم ایک ہی جنس کا ہو تو پھر وہاں تداخل ہوگا حد کے اندر مثلاً ایک آدمی نے کئی آدمیوں پر زنا کا الزام لگایا تو اس صورت کے اندر تداخل ہوگا اور ایک ہی حد قضب سب کے لئے کافی ہو جائے گی ایک آدمی نے کئی دفعہ زنا کیا تو تداخل ہوگا ایک ہی حد سب کے لئے کافی ہو گئی ایک ہی آدمی نے کئی مرتبہ شراب پی تو تداخل ہوگا ایک ہی حد شرب سب کے لئے ہو جائے گی یہ ایک ہی آدمی نے کئی دفعہ چوری کی تو تداخل ہوگا اور ایک ہی دفعہ ہاتھ کا کاٹنا سب کے لئے کافی ہو جائے گا لیکن اگر جرم کی جنس الگ الگ ہوئی مثلاً اس نے زنا بھی کیا ہے اور شراب بھی پی ہے تو ان کی تو جنس ہی الگ الگ ہے تو لہذا ہر جنس کے لیے الگ حد اس کو لگائی جائے گی اور میں نے بتلایا تھا کہ ہر حد کا مقصد الگ الگ ہے جیسے چوری کی حد اس لیے ہے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو حد قضف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں اور اسی طرح زنہ کے حد اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے نصب محفوظ ہوں اور شرب خمر کی حد اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی عقلیں محفوظ ہوں تو ہر حد کا مقصد الگ الگ ہے لہذا آپس میں ان میں تداخل نہیں ہوگا جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قضف کے مسئلے میں اگر مقذوف الگ الگ ہوئے یا مقذوف بھی یعنی زنہ کے الزام الگ الگ ہوئے یعنی ایک مرتبہ ایک عورت کے ساتھ زنہ کا الزام لگایا دوسری مرتبہ دوسری عورت کے ساتھ زنہ کا الزام لگایا تو اس صورت میں تداخل نہیں ہوگا اور اگر مقذوف بھی ایک ہے اور زنہ کا الزام بھی ایک ہی ہے اسی کا تقرار اس نے کئی دفعہ کیا ہے تو پھر یہاں تداخل ہو جائے گا اور ایک ہی حد کافی ہوگی بات سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد ہم نے تعذیر کے بارے میں پڑا تھا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسلامی سزائیں دو قسم پر ہیں کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعذیر بھئی تا حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں اور یہ انتہا درجے کی سخت سزائیں ہیں اس لیے یہ ادنہ شبے سے بھی ساقط ہو جاتی ہیں جبکہ تعذیر وہ سزا ہے جو قاضی اپنی رائے اور اپنی مرضی سے دیتا ہے تو اس کے اندر اگر شبہ بھی آ رہا ہے تو پھر بھی تعذیر جاری کی جا سکتی ہے بھئی پہلے تو یہ بیان کیا کہ اگر کوئی محسن پر زنہ کا الزام لگائے تو اس کو حد قضف لگائیں گے اگر غیر محسن پر کوئی زنہ کا الزام لگائے مثلاً کسی کافر پر زنہ کا الزام لگا دیا یا کسی غلام یا باندی پر زنہ کا الزام لگا دیا اور وہ قاضی کے پاس آگئے تو پھر یہاں حد تو نہیں آئے گی کیونکہ مقضوف جو ہے وہ محسن نہیں ہے وہ آزاد یا مسلمان نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تعذیر آئے گی بھئی اور تعذیر کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ تعذیر جو ہے وہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وہ انتالیس کوڑے ہو سکتے ہیں یعنی ایک کم چالیس بھئی اور جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تعذیر زیادہ سے زیادہ جو ہے پچھتر کوڑوں تک دی جا سکتی ہے اور ایک روایت کے مطابق اناسی یعنی ایک کم اسی کوڑوں تک تعذیر کی جا سکتی ہے بھئی تو لہذا اگر جرم چھوٹا ہو تو تعذیر بھی کم ہوگی اور اگر جرم بڑا ہوگا تو تعذیر بھی زیادہ ہوگی بھئی اور اگر کسی مسلمان پر کسی شخص نے غیر زینا کا الزام لگایا محسن کو یوں کہو اور اگر کسی محسن پر غیر زینا کا الزام لگایا زینا کے علاوہ کوئی اور الزام لگایا یعنی اس کو فاسق کہا یا اس کو سارق یعنی چور کہا یا کافر کہا مسلمان کو تو پھر اس صورت کے اندر تعذیر آئے گی بھئی اس میں تعذیر آئے گی بھئی اور اگر کسی نے کسی کو یا خیمار یعنی اے گدھے یا یا خنزیر کہا تو اس صورت کے اندر تعذیر نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ کوئی اس کو عیب نہیں لگا رہا سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ انسان ہے یہ خیمار یا خنزیر نہیں ہے بھئی اور جبکہ بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ اس کو تعذیر کی جائے گی وجہ یہ کہ اس کو گالی شمار کیا جاتا ہے اور پھر بعض حقاہ نے دونوں قولوں میں تطبیق دی کہ اگر وہ شخص جس کو یہ الفاظ کہے گئے ہیں یا خیمار یا خنزیر وغیرہ جیسے الفاظ کہے گئے ہیں تو اگر وہ شخص بڑے خاندان والا ہوا ہے اب عالم ہے تو پھر اس صورت کے اندر تعذیر ہوگی اس لیے کیونکہ ان کو گالی دی جائے تو یہ ان کے لیے وحشت کا سبب ہے غم اور تکلیف کا سبب ہے اور جبکہ عام آدمی کو اگر اس نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں تو وہاں تعذیر نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ عام لوگ تو گالیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ صاحبِ قدوری نے فرمایا ہے کہ کم سے کم تعذیر جو ہے وہ تین کوڑے ہو سکتے ہیں اس لیے کیونکہ اس سے کم کوڑے لگائے جائیں گے تو اس سے دوسرے کی اصلاح نہیں ہوگی اور اس کو زجر نہیں ہوگا لیکن عام فقہہ فرماتے ہیں کہ تعذیر کی کم سے کم مقدار کی کوئی حد نہیں ہے قاضی چاہے تو صرف کسی کی طرف غصے سے دیکھ لے یہ بھی کافی ہے بطور تعذیر کے یا صرف قاضی اس کو ڈانٹ دے یا صرف اس کا کان مروڑ دے یا اس کو تین سے بھی کم کوڑے لگائے بھئی یہ قاضی کی مرضی اور ثواب دید پر ہے بھئی اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کوئی جرم ایسا ہے کہ لوگ اس سے باز ہی نہیں آ رہے مثلا ملاوٹ کا جرم ہے اور وہاں قاضی چند کوڑوں کی سزا دیتا ہے اور لوگوں پر اثر ہی نہیں ہو رہا تو پھر وہاں قاضی سزا موت بھی دے سکتا ہے کہ دوچار کو سزا موت دے دے تو پھر پورے علاقے والے جو ہیں وہ ملاوٹ سے باز آ جائیں گے اور نیس تعذیر کے ساتھ قاضی قید کی سزا بھی دے سکتا ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ سب سے سخت ضربیں تعذیر میں لگائی جائیں گی اس لئے کیونکہ تعذیر کے اندر ضربوں کی تعداد کم ہے تو لہذا اب وصف کے اندر تخفیف نہیں کی جائے گی بھئی اور اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے حد زینہ کا ہے یعنی دوسرے درجے کی سخت ضربیں جو ہیں وہ حد زینہ میں لگائی جائیں گی اور تیسرے درجے کی سخت ضربیں جو ہیں وہ حد شرب میں لگائی جائیں گی اور چوتھے درجے میں یعنی سب سے ہلکی ضربیں جو ہیں حد قضف میں لگائی جائیں گی وجہ یہ کہ حد قضف کا جو سبب ہے وہ یقینی نہیں اور سبب کیا ہے کہ اس آدمی نے زینہ کا الزام لگایا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آدمی سچا ہو بھئی مقذوف نے واقعی زینہ کیا ہو لیکن قاضیف کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو تو لہذا وہاں چونکہ حد قضف کا سبب یقینی نہیں لہذا وہاں ضربیں ذرا ہلکی لگائی جائیں گی اور آخر میں صاحبِ ہدایے نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ اگر قاضی کسی کو تعذیر دے یا کسی پر حد جاری کروائے اور وہ مجرم حلاق ہو جائے تو اس صورت میں اس کا یہ خون رائے گاں ہے یعنی ضائع ہے نہ اس کی وجہ سے قصاص آئے گا اور نہ اور نہ دیت آئے گی جبکہ امامِ شافر حملہ فرماتے ہیں کہ تعذیر کے اندر اگر مجرم حلاق ہو گیا تو پھر اس صورت میں دیت واجب ہوگی اور وہ بیت المال سے ادا کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کتاب السرقہ السرقہ فی اللغت اخذ الشیعی من الغیری على سبیل الخفیت والاستسرار آج ہم کتاب السرقہ پڑھیں گے بھئی سرقہ کا معنی ہے چوری بھئی خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر کسی کا مال لے لینا یہ ہے چوری بھئی آپ جانتے ہیں کہ چوری کی حد یہ ہے کہ چوری کرنے والے مرد یا عورت کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اگر وہ دوبارہ چوری کرے تو پھر اس کا بائیں پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے یعنی دوسری جانب کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے بھئی اور اگر پھر یہی چور تیسری مرتبہ چوری کے اندر پکڑا جائے تو اب اس کا ہاتھ یا پاؤں نہیں کاٹیں گے کیونکہ اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں پہلے ہی کٹ چکا ہے اب اگر ہم اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے تو چیزوں کو پکڑنے کا جن سے فائدہ ہی اس بیچارے کا ختم ہو جائے گا یا اگر ہم اس کا دوسرا پاؤں کاٹ دیں گے تو اس کا چلنے کا جن سے نفع ہی ختم ہو جائے گا تو عند الاحناف چور کا پہلے دائیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور اگر پھر چوری کرے تو بائیں پاؤں کاٹا جاتا ہے اور اگر پھر اس کے بعد چوری کرے تو پھر ہاتھ یا پاؤں نہیں کٹیں گے بلکہ اس کو جیل میں ڈال دیں گے یہاں تک کہ پھر وہ توبہ کر لے یا جیل کے اندر ہی وہ مر جائے تو کہتے ہیں کتاب السرقہ یہ کتاب السرقہ ہے السرقہ تو فی اللغت اخذ الشیعی من الغیری على سبیل الخفیت والاستسرار سب سے پہلے صاحبِ ہدایہ سرقہ کی لغوی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ عربی زبان میں سرقہ کسے کہتے ہیں بھئی تو فرماتے ہیں السرقہ تو فی اللغت اخذ الشیعی من الغیری على سبیل الخفیت والاستسرار یاد رکھو خفیہ یخفہ خفیتن وخفیتن خاکِ زمہ اور کسرہ دونوں کے ساتھ یہ مستر آتا ہے خفیتن اور خفیتن اس کا معنی ہے پوشیدہ ہونا غائب ہونا اور استسرار کا معنی بھی ہے چھپنا اور پوشیدہ ہونا بھئی تو کہتے ہیں السرقہ تو فی اللغتی چوری جو ہے عربی زبان کے اندر اخذ الشیعی من الغیری وہ غیر سے کوئی چیز لینا على سبیل الخفیت والاستسرار پوشیدہ اور رازداری کے طریقے پر رازداری کے طریقے پر کسی کی چیز لینا تو خفیہ اور استسرار کا ایک ہی معنی ہے بھئی تو عربی زبان میں چوری اسے کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کی کوئی چیز لے لی جائے چھپا کر ومنہ استراق السمعی اور اسے سے استراق السامع بھی ہے یاد رکھو عربی زبان میں اگر کوئی شخص چھپا کر کسی کی بات سنے تو اس کو کہتے ہیں استراق السمعہ استراق السمعہ اس نے چھپکے سے بات سنی اس نے چھپا کر بات سنی یا اسی طرح کوئی چھپ کر کسی کی طرف دیکھے تو اس کو کہتے ہیں استراق نظارہ اس نے چھپکے سے دیکھا تو کہتے ہیں ومنہ استراق السمعی اور اسے سے استراق السامع بھی ہے یعنی چھپکے سے سننا پوشیدہ طور پر سننا قال اللہ تعالی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا من استراق السمعہ مگر جو چھپکے سے سننے کی کوشش کرتا ہے بھئی آپ پڑ چکے ہیں کہ جناب جو ہیں ان کا داخلہ تو آسمانوں پر بند تھا لیکن یہ آسمان کے قریب چلے جاتے اور وہاں چھپکے سے بیٹھ جاتے اور فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے کہ پتہ چلے اللہ تعالی نے کون سا نیا حکم نازل فرمایا ہے لیکن جب حضور علیہ السلام کا زمانہ قریب آیا تو جنات کے اس طرح باتیں سننے پر پابندی لگا دی گئی اب اگر کوئی جن اس طرح باتیں سننے کی کوشش کرتا تو اس کے پیچھے ایک بھڑکتا ہوا آکا شولہ لپکتا اور ان کو جلا دیتا یا ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا تھا تو جنات اس کیفیت پر پریشان ہوئے کہ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا معلوم ہو کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے تو چنانچہ وہ صورت الجن کے اندر پھر تفصیل آتی ہے کہ جنات کی جماعتیں پوری دنیا میں پھیل گئیں کہ اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور پھر حضور علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک مقام پر فجر کی جماعت کروا رہے تھے چند صحابہ ہمرا تھے اور وہاں جناتیں پھر قرآن سنا اور وہ ایمان لے آئے تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں مگر جو کوئی چھپکے سے سننے کی کوشش کرتا ہے جو کوئی چھپکے سے سننے کی کوشش کرتا ہے تو آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ تو ایک روشن شعلہ جو ہے اس کا پیچھا کرتا ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ سرقہ چوری کو کہتے ہیں اور اسی سے استراق السمہ بھی ہے اس کا معنی بھی ہے چوری چھپے کسی کی بات سننا بھئی آگے دیکھئے تو کہتے ہیں وَقَدْ زِیدَتْ عَلَيْهِ اَوْصَافٌ فِي شَرِيَةِ اور تحقیق اس پر کچھ اوصاف بڑھا دیئے گئے شریعت کے اندر بھئی عربی زبان میں تو چوری اسے کہتے تھے کہ کوئی شخص خفیہ طور پر دوسرے کی چیز لے لے لیکن شریعت نے اس کے اندر کئی قیدیں بڑھا دیئے بھئی کئی اوصاف بڑھا دیئے یہ میرے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے یہ ذرا دیکھ لیجئے بھئی یہ زیدت عَلَيْهِ اَوصَافٌ پر حاشیہ ہے بھئی کہتے ہیں اَن يُقَالَ اَسَّرِقَةُ اَخْزُ مَالِ الْغَيْرِ کہ چوری جو ہے وہ غیر کا مال لینا ہے على سبیل الخفیتی خفیت طریقے پر نصاباً اور وہ مال بھی کتنا ہونا چاہیے نصاب کے بقدر ہونا چاہیے یاد رکھو آپ کو آگے چل کر صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ کم از کم دس درہم کی چوری ہو تو پھر ہاتھ کاتا جائے گا دس درہم سے کم کی چیز اگر کسی نے چوری کی ہے تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو یہ معنی ہے دوسرے کا مال لینا على سبیل الخفیتی خفیت طور پر نصاباً کہ وہ مال نصاب کے بقدر ہو محرزاً لِلتَّمَوُولِ اور نیس اس کو محفوظ کیا گیا ہو لِلتَّمَوولِ مالداری کے لیے یعنی مال محفوظ ہو اس کی چوری پر ہاتھ کاتا جاتا ہے اگر مال غیر محفوظ ہے مثلاً ایک آدمی نے راستے میں کوئی چیز رکھی تھی اور وہاں سے کوئی اٹھا کر لے گیا تو دیکھو یہ مال محفوظ نہیں تھا لہذا اس میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا بھئی تو مال نصاب کے بقدر ہونا چاہیے اور مال محفوظ ہونا چاہیے تو کہتے ہیں مُحرزاً لِلتَّمَوُولِ اور اس مال کو محفوظ کیا گیا ہو مالداری کے لیے غیر متصارعن ایلیہ الفساد اور نیز اس کی طرح فساد بھی جلدی نہ آتا ہو یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو جلدی خراب ہونے والی ہو جیسے پھل اور سبزیاں ہیں یہ عام تازہ پھل اور سبزیاں جو ہیں یہ ان کو اگر آپ رکھیں بھی تو یہ تو دو چار دن چھ دن کے اندر خراب ہو جاتے ہیں بھئی تو لہذا اگر کسی شخص نے کسی کے تازہ پھل چوری کیے یا سبزیاں چوری کی تو اس کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا چاہے ان کی قیمت دس درہم سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ صرف اسی مال کی چوری میں ہاتھ کٹا جاتا ہے جو جلدی خراب نہ ہونے والا ہو تو کہتے ہیں غیر متصارعن ایلیہ الفساد اور اس کی طرح فساد جلدی آنے والا نہ ہو من غیری تعویل ولا شبہت اور اس کے اندر کوئی تعویل بھی نہ ہو اور کوئی شبہ بھی نہ ہو یعنی اس میں کوئی تعویل بھی نہ ہوتی ہو اور شبہ بھی نہ ہو تعویل نہ ہو مثلا ایک آدمی نے دوسرے کا ایک بڑا ہی قیمتی ڈھول چوری کر لیا اب وہ ڈھول کی قیمت تو دس درہم سے زیادہ ہے اور اس نے محفوظ جگہ سے اٹھایا ہے اس نے حفاظت سے رکھا ہوا تھا تو اس کے اندر بھی ہاتھ نہیں کٹا جائے گا وجہ یہ کہ وہ لے جانے والا شخص جو ڈھول کو چورا کر لے گیا ہے وہ اس میں تعویل کر سکتا ہے کہ میں تو اس لیے لے کر گیا تھا کہ یہ تو گناہ کا آلہ ہے میں اس کو توڑنا چاہتا تھا تو لہذا وہ مال جس کو چوری کیا گیا ہو وہ نصاب کے بقدر ہونا چاہیے محفوظ ہونا چاہیے اور نیز وہ جلدی خراب ہونے والا نہ ہو اور نیز اس کے اندر کوئی تعویل بھی نہ کی جا سکے اور نیز اس مال کے اندر کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو بھی مثلا ایک آدمی ایک ایسے مال کو چوری کرتا ہے جس کے اندر خود اس کا اپنا حصہ بھی ہے مثلا مال غنیمت میں سے چوری کر لیتا ہے ایک آدمی اب یہ مال غنیمت یہ تو عام مسلمانوں کا مال ہے اور یہ آدمی بھی مسلمانوں میں سے ہے تو اس کا بھی اس مال کے اندر حق ہے تو لہذا کوئی شخص مال غنیمت سے چوری کر لے تو اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا کیونکہ یہاں شبہ آ گیا کیونکہ اس کا حصہ بھی اس مال کے اندر تھا بھئی یا اسی طرح ایک محرم دوسرے محرم سے کوئی چیز چورا لیتا ہے تو پھر وہاں پر بھی اس کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اس لئے کیونکہ محرم ایک دوسرے کے پاس بے تکلفی سے آتے جاتے ہیں تو وہاں حفاظت کے اندر شبہ آ گیا اس کے حق میں وہ مال پوری طرح محفوظ نہ تھا محرم تو گھر میں آتا جاتا ہے تو یہاں پر حفاظت کامل نئے حفاظت کے اندر شبہ آ گیا مال پوری طرح محفوظ نہ رہا اس کے حق میں تو ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو معلوم ہوا چوری کسے کہتے ہیں کہ خفیہ طور پر کسی کا ایسا مال لے لینا جو نصاب کے بقدر ہو یعنی دس درہم یا اس سے زیادہ ہو بھی اور نیز وہ مال محفوظ ہو اس نے حفاظت کے ساتھ رکھا ہوا ہو اور نیز وہ جلدی خراب ہونے والا نہ ہو اور اس کے اندر کوئی تعویل نہ کی جا سکتی ہو بھی اور نیز اس کے اندر کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو بھی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ سرقہ کی تعریف ہے بھئی اب آئیے کتاب پر کہتے ہیں وَقَدْ زِیدَتْ عَلَيْهِ اَوْصَافٌ فِي شَرِیَتِ اور تحقیق اس پر کچھ اوصاف کو بڑھا دیا گیا شریعت میں بھئی عربی زبان میں تو چوری کسے کہتے ہیں خفیہ طور پر کسی کا مال لے لینا لیکن شریعت نے اس کے اندر نصاب کی بھی شرط لگا دی کہ کم از کم دست ترہم ہو مال محفوظ ہونے کی بھی شرط لگا دی اور جلدی خراب نہ ہونے والا ہو یہ شرط بھی لگا دی اور اسی طرح اس میں کسی قسم کی تعویل نہ ہو سکے یہ شرط بھی لگا دی اور نیز اس مال کے اندر کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو یہ کئی شرطیں بڑھا دی شریعتیں یہ معنی ہے وَقَدْ زِیدَتْ عَلَيْهِ اَوْصَافٌ فِي شَرِیَتِ اور تحقیق کئی آفصاف کو بڑھا دیا گیا اس پر شریعت کے اندر عَلَى مَا يَأْتِكَ بَيَانُهُ انشاء اللہ تعالی اس وجہ سے کہ اس کا بیان آپ کے پاس انشاء اللہ تعالی آ جائے گا آگے صاحبِ ہدایہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان فرمائیں گے بھئی وَالْمَعْنَى اللُغَوِيُ مُرَاعًا فِي هَبْتِدَاءً وَانْتِهَاءً عربی زبان میں چوری کہتے ہیں خفیہ طور پر کسی کا مال لینا اور جو شرعی معنی تھا اس کے اندر بھی خفیہ طور پر لینے کا معنی ملہوز ہے شرعی اور استلاحی معانی کے اندر بھی لغوی معنی کی ریایت رکھی جاتی ہے اور عربی زبان میں چوری کسے کہتے تھے خفیہ طور پر لینا تو یہی معنی سرقہ کے اندر جو استلاحی تعریف ہے اس کے اندر بھی خفیہ طور پر لینے کی رعایت رکھی گئی ہے خفیہ طور پر ہونا یہ دو طرح ہو سکتا ہے ایک تو ہے ابتداءن بھی خفیہ ہو انتہائن بھی خفیہ ہو اور ایک صورت یہ ہے صرف ابتداءن خفیہ ہے انتہائن خفیہ نہیں توجہ ہے شریعت نے جس فعل کو چوری قرار دیا اس کے اندر بھی پوشیدہ ہونے کا معنی ملہوز ہے یعنی لغوی معنی ملہوز ہے لغوی معنی کیا تھا پوشیدہ طور پر چیز لینا اور شریعت نے جو چوری کی تعریف کی اس میں بھی پوشیدہ ہونے کا معنی ہے تو اس میں ابتداءن اور انتہائن دونوں طرف سے دونوں اعتبار سے پوشیدہ ہوگا مثلا رات کے وقت چور آیا آ کر سامان اٹھایا اور خاموشی سے چلا گیا اب دیکھو ابتداء کے اعتبار سے بھی یہ فعل خفیہ ہے اور انتہائی یعنی جب نکلا گھر سے اس اعتبار سے بھی خفیہ ہی ہے خفیہ ہی آیا اور خفیہ ہی نکل گیا اور ایک صورت یہ ہے کہ آئے تو خفیہ طور پر لیکن پھر گھر کے اندر تلوار وغیرہ یا بندوق اس کے پاس ہے اور پھر گھر کے مالک سے زبردستی اس کے سامنے سامان اٹھا کر لے جاتا ہے تو یہاں ابتداء تو یہ عمل اس کا خفیہ تھا اگرچہ انتہائن خفیہ نہیں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے اندر جس کو چوری کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی پوشیدہ ہونے کے معنی کی رعایت ہے اگر پوشیدہ طور پر نہیں تو وہ چوری ہی نہیں ہے اگر پوشیدہ طور پر نہیں تو وہ چوری ہی نہیں لہذا اگر ایک آدمی تلوار اٹھا کر ابتداء سے ہی تلوار لے کر آیا تو آیا بھی تلوار لے کر کھلے عام اور پھر سامان بھی کھلے عام لے کر گیا جیسے ڈاکو آج کل کرتے ہیں تو اس کو چوری نہیں کہیں گے اس کو ڈاکا تو کہیں گے لیکن چوری نہیں کہیں گے چوری کے اندر اس کا خفیہ ہونا ضروری ہے چاہے ابتداء اور انتہان دونوں جگہ خفیہ ہو یا چاہے صرف ابتداء خفیہ ہو بھی تو کہتے ہیں وَلْمَعْنَا اللُغَوِيُ مُرَاعًا فِيهَا اور لغوی معنی جو ہے اس کی رعایت رکھی گئی ہے اس شرعی معنی کے اندر ابتداء و انتہان ابتداء اور انتہا کے اعتبار سے او ابتداء لا غیرو یا صرف ابتداء کے اعتبار سے یا صرف ابتداء کے اعتبار سے اچھا بھئی چوری کوئی شخص کرے ابتداء بھی خفیہ ہو انتہائن بھی خفیہ ہو یہ بات تو ظاہر تھی چور خفیہ طور پر آتا ہے اور خفیہ طور پر ہی مال لے کر چلا جاتا ہے لیکن ابتداءن خفیہ ہو اور انتہائن خفیہ نہ ہو یہ بات واضح نہیں تھی تو صاحبِ ہدایت اس کی وضاحت کریں گے کہ جیسے چور آیا تو پوشیدہ طور پر لیکن تلوار بندوق ساتھ تھی اور مالک کے سامنے زبردستی اس کا مال اٹھا کر چلا گیا تو کہتے ہیں او ابتداءن لا غیرو یا ابتداء کے اعتبار سے نہ کہ اس کے علاوہ کما اذا نقبل جدارا علست سراری جیسے کسی شخص نے نقب لگائی دیوار میں علست سراری چھپ کر علست سراری رازداری سے چھپ کر دیوار میں نقب لگائی نقب لگانے کا معنی ہے دیوار میں سراخ کرنا بھئی قدیم زمانے کے اندر چوروں کے پاس ایسے آلات ہوتے تھے کہ وہ ان دیواروں کے اندر بڑے اتمنان سے سراخ کر دیتے تھے اور پھر وہاں سے گھر کے اندر داخل ہوتے اور سامان لے کر نکل جاتے تھے بھئی تو کہتے ہیں جیسے کسی شخص نے دیوار کے اندر سراخ کیا علست سراری چھپ کر وَأَخَذَ الْمَالَ مِنَ الْمَالِكِ اور مال مالک سے لے لیا مقابرہ تن مقابرہ کہتے ہیں سینہ زوری بھئی زبردستی اور مالک سے مال لے لیا سینہ زوری کرتے ہوئے علل جہاری جہار اور جہار جیم پر فتحہ بھی جائز اور کسرہ بھی بھئی علل جہاری یعنی کھلے طور پر علل اعلان جو ہے مالک سے مال لے لیا سینہ زوری کرتے ہوئے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے بھئی یہ وہ صورت ہے آیا تو خفیہ طور پر لیکن سامان لے کر گیا سینہ زوری کرتے ہوئے کمائدہ نقبل جدارہ علاستے سراری جیسے کہ دیوار کے اندر سراخ کیا علاستے سراری رازداری کے ساتھ پوشیدہ طور پر وَأَخَذَ الْمَالَ مِنَ الْمَالِكِ مُقَابَرَةً عَلَى الْجِهَارِ اور مالک سے مال لے لیا سینہ زوری کرتے ہوئے علا الْاعلان یعنی کھلے طور پر وَفِ الْكُبْرَةً اَعْنِ قَطْعَ تَرِيقِ مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْإِمَامِ وَفِ الْكُبْرَةً یہاں سے صاحبِ ہدایہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں لیکن پہلے یہ سمجھ لیں بھئی یاد رکھو یہ جو سرقہ ہے یہ دو قسم پر ہے بھئی ایک سرقہ سغرہ یعنی چھوٹی چوری اور ایک ہے سرقہ کبرا یعنی بڑی چوری اور بڑی چوری جو ہے وہ ڈاکے کو کہتے ہیں بڑی چوری کو عربی قطع طریق کہتے ہیں یعنی ڈاکہ ڈالنا قطع طریق یعنی ڈاکہ ڈالنا یہ جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یہ بھی چوری ہی ہے بھئی البتہ یہ سرقہ کبرا ہے یہ جو پہلے ہم نے ذکر کیا کہ چور چھوپ کر آتا ہے اور سامان اٹھا کر لے جاتا ہے یہ چھوپ کر آتا ہے لیکن پھر مالک سے زبردستی سامان لے جاتا ہے یہ ہے سرقہ سغرا اور ایک ہے سرقہ کبرا اور اس کو عربی میں قطع طریق کہتے ہیں لیکن اردو میں اس کے لئے کوئی خاص الگ لفظ نہیں ہے اردو کے اندر تو آپ جانتے ہیں شہر کے اندر بھی کوئی اگر اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوں اور مال لوٹ کر چلے جائیں تو اس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے اس کو ڈاکہ کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں قطع طریق جو ہے وہ خاص ڈاکے کا نام ہے دیکھو لفظوں پر غور کر لیں قطع طریق بھئی قطع کا معنی کاٹنا اور الطریق کا معنی راستہ قطع طریق راستے کو کاٹنا قدیم سامانے میں آپ جانتے ہیں کہ قافلوں کی صورت میں لوگ سفر کرتے تھے اور سامانے تجارت بھی قافلوں کی صورت میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچتا تھا بھئی تو بعض اوقات راستے میں جنگلوں کے اندر ڈاکو آ جاتے اور اس سارے قافلے کو لوٹ لیتے یہ ہے قطع طریق بھئی اور دیکھو یہاں پر کوئی مدد کو نہیں آسکتا قطع طریق کے اندر کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا جبکہ شہروں کے اندر آپ جانتے ہیں اگر کوئی ڈاکا ڈالتا بھی ہے تو فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو بھی معلوم ہے لوگ مدد کے لئے پہنچ سکتے ہیں بھئی تو شہروں کے اندر جو ڈاکا ڈالا جاتا ہے اردو میں تو اس کو بھی ڈاکا کہتے ہیں اور جو کسی جگہ راستے کے اندر ڈاکا ڈالا جائے اسے بھی ڈاکا کہا جاتا ہے لیکن عربی میں جو راستے کے اندر ڈاکا ڈالا جائے اس کو قطع طریق کہتے ہیں تو قطع طریق کے اندر بھئی کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا وہ بڑی تسلی سے سارا سامان بھی لوٹتے ہیں اور قتل کرنا چاہیں تو قتل بھی کرتے ہیں بھئی تو لہذا یہ جو قطع طریق ہے یہ سرقہ کبرا ہے یہ بڑی چوری ہے اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے اس کے اندر دائیں ہاتھ بھی کٹا جائے گا ڈاکو کا اور بائیں پاؤں بھی کٹا جائے گا ایک جانب کا ہاتھ اور ایک جانب کا پاؤں کٹا جائے گا بھئی تاکہ یہ سب کے لیے عبرت کا نشان ہو اور کسی کو اس طرح دوبارہ ڈاکا ڈالنے کی جرت اور ہمت نہ ہو بھئی تو یہ ہے قطع طریق بھئی راستہ کٹنا بات سمجھ میں آگئی تو اردو میں اردو میں اس کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہے بھئی جیسے ابھی صاحبِ ہدایہ نے مثال ذکر کی کہ چور رات کو خفیہ طور پر گھر کے اندر آئے اور پھر البتہ سینہ زوری سے سامان لے گئے اردو میں اس کو چوری کہتے ہی نہیں اردو میں تو اس کو بھی ڈاکا کہتے ہیں خفیہ طور پر ڈاکو گھر میں آگئے اور پھر اسلحے کے زور پر سامان لوٹ کر لے گئے تو اردو میں اس کو چوری نہیں کہتے ڈاکا کہا جاتا ہے توجہ ہے لیکن استعلاح شریعت میں یہ بھی چوری ہی ہے کیونکہ ڈاکووں کا آنا جو تھا وہ خفیہ طور پر تھا بھئی تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی قطع طریق یہ بھی کیا ہے سرقہ کبرا ہے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے ہمیں بتایا کہ شرعی معنی کے اندر بھی لغوی معنی ملہوز ہے اور لغوی معنی تو سرقہ کا تھا خفیہ طور پر دوسرے کی چیز لے لینا اور سرقہِ سغرہ کے اندر تو یہ معنی ملہوز ہے خفیہ طور پر دوسرے کا مال لیا جاتا ہے چاہے ابتداء اور انتہا دونوں کے اعتبار سے خفیہ ہو یا صرف ابتداء کے اعتبار سے خفیہ ہو لیکن یہ جو قطعِ طریق ہے یہ تو ڈاکو راستے کے اندر کھلے عام کافلے پر حملہ کرتے ہیں اور ان کو لوٹ لیتے ہیں تو یہ تو نہ ابتداءً خفیہ ہے اور نہ انتہاً خفیہ ہے حالانکہ اس کو بھی شریعت میں سرقہِ کبرا کہتے ہیں تو یہ بھی سرقہ ہے بھئی تو اس کے اندر تو دغوی معنی یعنی خفیہ طور پر ہونا ملہوز نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں بھئی یہ جو قطعِ طریق ہے یہ جو سرقہِ کبرا ہے یہ بھی خفیہ طور پر ہے البتہ یہ امام اور حاکم کی نگاہ سے خفیہ طور پر ہے راستوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے گورنر اور امام کی ذمہ داری ہے تو لہذا یہ جو ڈاکووں نے راستے میں لوگوں کو لوٹا یہ بھی خفیہ طور پر تھا اور یہ ڈاکہ کس سے چھپ کر ڈالا حاکم سے چھپ کر ڈالا ہے تو اس کے اندر بھی دیکھو لغوی معنی ملہوز ہے یہ بھی چھپا کر ہے یہ ڈاکہ بھی چھپا کر ہے امام کی نگاہوں سے بھئی تو کہتے ہیں وفیل کبرا اور سرقہِ کبرا کے اندر اعنی قطع طریقی یعنی کہ قطع طریق معنی بیان کر رہے ہیں کبرا سے کیا مراد ہے قطع طریق تو کہتے ہیں وفیل کبرا اور سرقہِ کبرا کے اندر اعنی قطع طریقی میری مراد جو ہے وہ قطع طریق ہے یعنی ڈاکہ ہے مسارکہ کا معنی بھی چوری کرنا عین کہتے ہیں آنکھ کو بھئی مراد نگاہ ہے نگاہ تو مسارکہ تو عین الامامی دیکھو یہ آپس میں مزا مزافلیں ہیں بھئی مسارکہ تو عین الامامی تو ترجمہ آخر سے ہوگا امام کی آنکھ کی چوری یعنی امام کی نگاہ کی چوری یعنی یوں کو امام کی نگاہ سے چوری سرقہ کبرہ میں بھی امام کی نگاہ سے چوری ہے اس کی آنکھوں سے چھپ کر یہ چوری کی جا رہی ہے تو کہتے ہیں سرقہ کبرہ کے اندر مسارکہ تو عین الامامی مسلمانوں کے حاکم کی نگاہ سے چوری ہے لئنہو ہوا المتصدی لحفظ الطریقی متصدی تصدہ یا تصدہ تصدیاں کا معنی ہے کسی کام کے درپے ہونا بھئی راستوں کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے خلیفہ کی اور گورنر کی ذمہ داری ہے تو کہتے ہیں لئنہو ہوا المتصدی اس لیے کیونکہ وہی درپے ہوتا ہے لحفظ الطریقی یعنی یوں کو ہوا المتصدی وہی متوجہ ہوتا ہے لحفظ الطریقی راستوں کی حفاظت کے بھی اعوانی ہی اپنے مددگاروں کے ذریعے اپنے مددگار جو ہیں فوج یا سپاہی وغیرہ جو رکھے ہوئے ہیں ان کے ذریعے وہ راستوں کی حفاظت کی طرف متوجہ ہوتا ہے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو ہوا المتصدی لحفظ الطریقی بھی اعوانی ہی اس لیے کیونکہ امام جو ہے وہی راستوں کی حفاظت کے درپے ہوتا ہے اپنے مددگاروں کے ذریعے وَفِسْسُغْرَ مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْمَالِكِ اور سرقہ سغرہ کے اندر مالک کی نگاہ سے چوری ہے وہ جو مالکہ مالک ہے اس کی نگاہ سے چوری ہے اَوْمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ یا جو مالک کے قائم مقام ہو سرقہ سغرہ میں مالک کی نگاہوں سے چوری ہے یا جو مالک کے قائم مقام ہو مثلا آپ نے اپنا سامان کسی کے پاس بطور امانت کے رکھوایا ہے آپ وہ جو مودع ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ مالک تو نہیں ہے اس سے کوئی شخص خفیہ طور پر مال لے گیا تو یہ بھی چوری ہی ہے کیونکہ مالک کی نگاہ سے تو چوری نہیں کیونکہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ تو مالک نہیں ہے لیکن وہ مالک کے قائم مقام ہے اس وقت بھئی توجہ ہے یا کوئی شخص آپ سے عاریتاً کوئی چیز مانگ کر لے گیا استعمال کے لئے آپ کا ایک ساتھی آپ سے گاڑی استعمال کے لئے لے گیا اور پھر اس نے اپنے گھر کے اندر گاڑی کھڑی کی اور وہاں سے کوئی چور لے گیا گاڑی تو اب دیکھو یہ گاڑی تو اس نے مالک سے چوری نہیں کی مستعیر سے چوری کی ہے وہ جو عاریتاً چیز مانگ کر لے گیا تھا لیکن یہ بھی چوری ہی ہے کیونکہ یہ مستعیر بھی اس وقت مالک کے درجے میں ہے یا اسی طرح ایک آدمی دوسرے کی چیز چھین کر زبردستی لے گیا یعنی غصب کر لی اور اس غاصب سے پھر کس نے وہ چیز چھوڑا لی تو یہ غاصب مالک تو نہیں لیکن اس وقت یہ مالک کے درجے میں ہے تو لہذا سرقہ کبرہ میں امام کی نگاہ سے چوری ہوتی ہے اور سرقہ سغرہ کے اندر مالک کی نگاہ سے چوری ہوتی ہے یہ جو مالک کا قائم مقام ہو اس کی نگاہ سے چوری ہوتی ہے تو یہ معنی ہے اور سرقہ سغرہ کے اندر مالک یا جو اس کا قائم مقام ہوتا ہے اس کی نگاہ سے چوری ہوتی ہے آگے دیکھئے بھئی اب وہی صاحب قدوری جو ہیں مطن کے اندر تعریف کر رہے ہیں چوری کی بھئی میں نے آپ کو حاشیہ کے اندر بتلایا کہ چوری کے اندر کئی شرطیں ہیں بھئی کہ نساب کے بقدر مال ہونا چاہیے محفوظ ہونا چاہیے جلدی خراب نہ ہونے والا ہو اس میں کوئی تعویل نہ ہو سکے اور اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ ہو بھئی تو کچھ قیدیں یہاں صاحب قدوری ذکر کریں گے اور کچھ آگے چل کر وہ ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں قَالَ صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِقُ عَشَرَتَ دَرَاہِمَا اور جب کوئی عاقل بالغ آدمی جو ہے وہ دس درہم چوری کر لے اَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَتَ دَرَاہِمَا مَزْرُوبَتٍ یا وہ ایسی چیز چوری کر لے کہ اس کی قیمت دس دھلے ہوئے درہموں تک پہنچتی ہے مَزْرُوبَتُن بھئی مَزْرُوبَتَ کا معنی ہے ڈھلے ہوئے یا مہر لگے ہوئے بھئی یہ جو درہم اور دینار جو ہیں ان پر خاص مہر لگی ہوتی تھی جیسے آج کل کے سکھوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر خاص صورت بنی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ یہ کس ملک کا سکھا ہے بھئی تو اسی طرح درہم اور دینار پر بادشاہ کی جانب سے خاص مہر لگی ہوتی تھی بھئی تو اب وہ جو دس درہم ہیں دس درہم سے کون سے درہم مراد ہیں ڈھلے ہوئے یعنی مہر لگے ہوئے درہم مراد ہیں یا غیرے ڈھلے ہوئے تو آپ کو بتلائیں گے کہ ڈھلے ہوئے درہم مراد ہیں یعنی جن پر بادشاہ کی طرف سے مہر لگی ہو بھئی تو کہتے ہیں اَوْمَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَتَ دَرَاهِمَ مَزْرُوبَتٍ یا ایسے چیز چوری کی کہ اس کی قیمت جو ہے دس ڈھلے ہوئے درہموں تک پہنچتی ہے مَزْرُوبَتٍ اور مَزْرُوبَتًا اس پر آپ نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور جر بھی جر پڑھیں گے آپ اس پر جب آپ اس کو دراہم کی صفت بنائیں اور دراہم مضافلے ہے عشارہ کے لیے مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَتَ دَرَاهِمَ مَزْرُوبَتٍ تو دراہم مضافلے ہے اور مجرور ہے البتہ غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتحل جمعہ کا وزن ہے اور غیر منصرف پر کسرہ یا تنوین نہیں آتی اس کا جر بھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے تو اس کی صفت بنا دیں تو مضروبتیں جو ہے مجرور پڑھیں گے اور آپ چاہیں تو اس مضروبہ کو صفت بنا دیں عشارہ تا دراہم کی کیونکہ عشارہ سے بھی کیا مراد ہیں یہی درہم ہی تو مراد ہیں اور عشارہ تا دراہم یہ عشارہ تو منصوب ہے تو مضروبتن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں عشارہ تا دراہم مضروبتن یا ایسا مال کی اس کی قیمت جو ہے وہ دس درہم تک پہنچتی ہے من حیرزن اور کہاں سے چوری کرے حیرز سے یعنی محفوظ جگہ سے حیرز کا کیا مانا محفوظ جگہ بھئی اور حیرز یعنی محفوظ جگہ سے چوری کرے لا شبہ تفیہی اور اس کے اندر کوئی شبہ بھی نہ ہو اس مال کے اندر یا اس محفوظ جگہ میں کوئی شبہ نہ ہو مثلاً اگر محرم نے چوری کی ہے تو محرم تو ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں لہذا وہاں حفاظت میں شبہ آ گیا ملوہ پوری طرح حفاظت نہیں محرم تو گھر کے اندر آتا جاتا ہے تو گھر کی چیزیں تو اس سے محفوظ نہیں ہے تو یہاں حفاظت کے اندر شبہ آ گیا یا شبہ بعض اوقات اس مال کے اندر آ جاتا ہے کہ چوری کرنے والے کا بھی اس میں حق ہوتا ہے جیسے کسی شخص نے مال غنیمت سے چوری کر لی اور مال غنیمت میں تو تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے اور یہ چوری کرنے والا بھی انہی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے تو لہذا اس مال کے اندر چونکہ اس کا اپنا بھی حق تھا لہذا شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں کہ من حرزن محفوظ جگہ سے چوری کرے لا شبہ تفیہ اور اس محفوظ جگہ کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ ہو تو وجبہ علیہ القطع تو اس آدمی پر قطع واجب ہے یعنی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا یہ مطن کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے قال صاحب قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ عَشَرَةَ دَرَاہِمَا اور جب کوئی عاقل بالغ آدمی دس درہم چوری کر لے اَوْمَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاہِمَا مَزْرُوبَتِن یا وہ اتنا مال چوری کر لے کہ اس کی قیمت جو ہے دس دھلے ہوئے درہموں تک پہنچتی ہو مِن حِرْزٍ مَحفوظ جگہ سے لَا شُبْحَتَ فِيهِ اور اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ ہو تو وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ تو اس پر قطع واجب ہے یعنی اس چور کا ہاتھ کاتا جائے گا وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَ اور اصل جو ہے اس کے اندر اللہ کا قول ہے بھئی چور کا ہاتھ کیوں کاتا جائے گا دلیل کیا ہے تو اب صاحبِ ہدایت دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَ اور اصل جو ہے اس کے اندر اللہ تعالی کا یہ قول ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُ اَيْدِيَهُمَا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فَقْتَعُ اَيْدِيَهُمَا ان دونوں کے ہاتھ کات دو دیکھو اس آیت سے معلوم ہوا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاتا جائے گا چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو بھئی اور آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں کہ مشتق پر جب کوئی حکم لگایا جائے تو اس کے علت مشتق منہو یعنی وہ مصدر ہوتا ہے تو یہاں پر بھی چوری کرنے والے کے ہاتھ کاتنے کا حکم دیا ہے اللہ نے اور اس کا مصدر کیا ہے سرقہ ہے یعنی چوری معلوم ہوا چوری ہے سبب ہے اس حکم کی یہ ہاتھ کاتنے کا جو حکم اللہ نے دیا اس کا سبب اور اس کے علت جو ہے وہ چوری ہے بھئی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَسَّارِقُوا وَسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا چوری کرنے والا مرد اور عورت تو ان کے ہاتھ کات دو الْآیَةُ وَلَا بُدَّ مِنِ اَعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ اب بھئی مطن کے اندر کئی قیدیں ذکر تھیں صاحبِ ہدایہ ہر ایک کی تفصیل بیان فرمائیں گے مطن کے اندر آیا تھا کہ اگر عاقل بالغ چوری کر لے تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ عاقل بالغ ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عاقل اور بالغ ہوگا تو اب یہ سرقہ کا جرم ہے اور جب جرم کیا ہے تو ہاتھ کاتا جائے گا جبکہ اگر نابالغ یعنی بچہ یا مجنون چوری کر لے تو پھر اس صورت میں ہاتھ نہیں کاتا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنِ اَعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ اور ضروری ہے عقل اور بالغ ہونے کا اعتبار لِأَنَّ الْجِنَا يَتَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا اس لیے کیونکہ چوری کا جرم نہیں پایا جاتا ان دونوں کے بغیر عاقل اور بالغ ہوگا تو سرقہ کا جرم بھی پایا گیا عاقل بالغ نہیں تو سرقہ کا جرم بھی نہیں تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْجِنَا يَتَلَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا اس لیے کیونکہ چوری کا جرم عقل اور بلوغ کے بغیر نہیں ہو سکتا وَلْقَطْ عُجَزَا الْجِنَا يَتِي اور ہاتھ کا کاٹنا یہ جرم کا بدلہ ہے ہاتھ کا کاٹنا جرم کا بدلہ ہے اور جرم تو تب ہوگا جب عاقل اور بالغ ہوگا عاقل بالغ نہیں تو جرم نہیں جب جرم نہیں تو ہاتھ کا کاٹنا بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلْقَطْ عُجَزَا الْجِنَا يَتِي اور ہاتھ کا کاٹنا یہ تو جرم کا بدلہ ہے آگے دیکھئے وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ بِالْمَالِ الْخَطِيرِ خطیر کا معنی ہے بھئی اہم اہم یہ اسی طرح اس کا معنی ہے خطرناک بھئی یہاں مراد ہے کثیر بھئی مال خطیر سے کیا مراد ہے مال کثیر بھئی اور تقدیر کا لفظ آیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ قَدَّرَ يُقَدِّرُ تَقْدِيرُ تَقْدِيرُ کا ایک معنی ہے مقرر کرنا اور اسی طرح تقدیر کا ایک معنی ہے اندازہ لگانا تو موقع محل کے مطابق جو معنی بھی آپ کو مناسب معلوم ہو آپ وہ کر سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ بِالْمَالِ الْخَطِيرِ بھئی دیکھئے مطن کے اندر آیا تھا کہ جب کوئی عاقل بالغ آدمی دس درہم کی چوری کر لے تو پھر اس صورت میں اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دس درہم کی قید کیوں لگائی گئی مطن کے اندر کہ دس درہم کی چوری کرے گا پھر ہاتھ کٹا جائے گا صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ حد کا معاملہ ہے چوری کے اندر ایک شخص کا ہاتھ کٹا جائے گا لہذا ضروری ہے کہ مالِ کثیر ہونا چاہیے مالِ کثیر ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ اگر مالِ کثیر نہیں ہے تھوڑا مال ہے تو اس میں تو لوگوں کی رغبت کم ہوتی ہے بھئی اور نہیں تھوڑا مال جو ہے وہ لینے والا عموماً مالک سے چھپاتا بھی نہیں ہے اسی کے سامنے ہی اٹھا لیتا ہے اور مالک بھی اس میں روک ٹوک نہیں کرتا بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْدِیْرِ بِالْمَالِ الْخَطِیْرِ اور ضروری ہے اس کا اندازہ لگانا مالِ کثیر کے ساتھ ضروری ہے کہ سرطہ کا اندازہ کس سے لگایا جائے مالِ کثیر کے ساتھ اس میں ہاتھ کٹا جائے کہتے ہیں لِأَنَّ الرَّغَبَاتِ تَفْتُرُ فِي الْحَقِیْرِ رَغَبَات جمع ہے رغبت کی بھئی اور رغبت کہتے ہیں شوق اور میلان کو بھئی اور فَتَرَ يَفْتُرُ کا معنی ہے کم ہونا لِأَنَّ الرَّغَبَاتِ تَفْتُرُ فِي الْحَقِیْرِ اس لیے کیونکہ رغبتیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں حقیر چیز میں حقیر اور معمولی چیز میں لوگوں کی رغبت اور لوگوں کا شوق کم ہوتا ہے وَقَدَا آخِدُهُ لَا يُخْفِي اور اسی طرح اس حقیر چیز کو اٹھانے والا اس کو چھپاتا بھی نہیں ہے کوئی حقیر یا معمولی چیز ہے تو مالک کے سامنے ہی لوگ اٹھا لیتے ہیں اور مالک بھی عموماً اس پر روک ٹوک نہیں کرتا بھئی تو لہذا معمولی چیز مالک کے سامنے ہی اٹھا لی جاتی ہے فَلَا يَتَحَقَّقُ رُقْنُهُ تو لہذا چوری کا رکن ہی نہیں پایا گیا چوری کا رکن کیا تھا کہ مالک کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر چیز اٹھائی جائے اور معمولی چیز تو عموماً پوشیدہ طور پر نہیں اٹھائی جاتی وہ تو مالک کے سامنے ہی لے لی جاتی ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے كَتَوَلَا بُدَّ مِنَ التَّقْدِيرِ بِالْمَالِ الْخَتِيرِ اور ضروری ہے کہ چوری کا اندازہ کیا جائے مالک کسیر کے ساتھ لِأَنَّ الرَّغَبَاتِ تَفْتُرُ فِي الْحَقِيرِ اس لئے کیونکہ شوق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے حقیر اور معمولی چیزوں میں وَقَدَا آخِدُهُ لَا يُخْفِي اور اسی طرح معمولی چیز کو اٹھانے والا وہ اس کو چھپاتا نہیں ہے یعنی مالک کی نگاہوں سے چھپاتا نہیں ہے فَلَا يَتَحَقَّقُ رُقْنُهُ تو چوری کا رکن نہیں پایا گیا جب مالک کے سامنے اٹھائے گا تو چوری کا رکن نہیں پایا گیا حالانکہ چوری میں تو ضروری تھا کہ پوشیدہ طور پر اٹھائے بھئی وَلَا حِکْمَتُ الزَجْرِ اور نیز اس کے اندر ڈانٹ کی حکمت بھی نہ پائی گئی حکمت الزجر زجر کا معنی ہے ڈانٹنا اور دھمکانا تو اس میں ڈانٹنے اور دھمکانے والے حکمت بھی نہیں ہے تو یہاں پر اگر اس معمولی چیز پر ہی سزا دی جائے تو اس کے اندر تو اس سزا کے حکمت ہی ختم ہو جائے گی سزا کی حکمت کیا تھی کہ ایک چیز جو کسیر الوقوع ہو اس سے لوگوں کو روکا جائے شریعت سزا کیوں مقرر کرتی ہے کہ ایک چیز کسیر الوقوع ہوتی ہے اور اس سے شریعت لوگوں کو روکنا چاہتی ہے اور یہاں اگر مال قلیل ہے کوئی حقیر اور معمولی چیز ہے تو اس میں تو لوگوں کی رغبت ہی نہیں ہے تو یہ کسیر الوقوع نہیں جب یہ کسیر الوقوع نہیں تو یہاں سزا دینے میں کوئی حکمت نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں والا حکمت الزجری اور یہاں پر زجر کی حکمت بھی نہیں ہے لئنہا فی ما یغلبو اس لئے کیونکہ یہ زجر کی جو حکمت ہے فی ما یغلبو ان چیزوں میں ہوتی ہے جو غالب ہوں جو کسیر الوقوع ہوں بھئی اور نیس اندازہ لگانا دس درہموں کے ساتھ یہ ہمارا مذہب ہے ہمارے نزدیک دس درہم کی چوری پر ہاتھ کٹا جائے گا اس سے کم میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا اور امام شافر حملہ کے نزدیک اس کا اندازہ ربع دینار کے ساتھ ہے دینار کا چوتھائی حصہ اس کا اندازہ ربع دینار یعنی دینار کے چوتھے حصے کے ساتھ ہے ان کے نزدیک دینار کا چوتھے حصے کے برابر کوئی چیز چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا اندازہ لگایا گیا ہے تین درہموں کے ساتھ وہ فرماتے ہیں تین درہم جو ہیں اس کے بقدر کوئی مال چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا لہو ما امام مالک اور امام شافر حملہ کی دلیل یہ ہے کہ ان القطعہ علی عہد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام ما کان الا فی سمن المیجنن میجنن بھئی میم جیم اور نون مشدد ہے میجنن میجن جو ہے یاد رکھو یہ ڈھال کو کہتے ہیں وہ آلہ جس کے ذریعے تلوار کا وار روکا جاتا ہے یہ عموماً لوہے کا ہوتا ہے بھئی لیکن بعض اوقات چمڑے وغیرہ یا اور کسی چیز کا بھی ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے تلوار کے وار سے انسان اپنے آپ کو بچا لے بھئی تو لہو ما امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ ان القطعہ علی عہد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو ہاتھ کٹا جاتا تھا ما کان الا فی سمن المیجنن وہ نہیں ہوتا تھا مگر ڈھال کے سمن میں یعنی ڈھال کے برابر جس چیز کے سمن ہوتے تھے یا قیمت ہوتی تھی صرف اسی میں ہاتھ کٹا جاتا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں حدیث پھر دیکھ لیں ان القطعہ علیہ رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام ما کان الا فی سمن المیجنن کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہاتھ کا کٹنا نہیں ہوتا تھا مگر ڈھال کے سمن میں یعنی اتنی مقدار کے اندار وَاقَلُّ مَا نُقِلَ فِي تَقْدِیرِهِ سَلَاسَتُ دَرَاہِمَا اور وہ کم سے کم جو نقل کیا گیا ہے فِي تَقْدِیرِهِ اس کا اندازہ لگانے میں سَلَاسَتُ دَرَاہِمَا وہ تین درہم ہیں یعنی جو ڈھال ہے تو یہ ڈھال کی کتنی قیمت ہوتی تھی اس میں مختلف روایتیں آئیں ہیں اور امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو ان کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے بعض روایتوں میں وہ تین درہم ہے وہ تین درہم ہے اور بعضوں نے اس سے زیادہ کا اندازہ لگایا چار درہم پانچ درہم یا چھے درہم یا بعضوں نے دس درہم کے ساتھ اندازہ لگایا ہے تو اقل تو یقینی ہے کیونکہ اقل سب میں آ جائے گا جنہوں نے چار ذکر کیا اس چار کے اندر بھی دیکھو تین تو آ گئے اور جنہوں نے پانچ ذکر کیا اس پانچ کے اندر بھی دیکھو تین ہے یا جنہوں نے دس ذکر کیا اس کے اندر بھی تین ہے معلوم ہوا تین تو یقینی ہے اور تین سے اوپر جو ہے وہ یقینی نہیں تو لہذا ہم نے یقینی کول کو اختیار کیا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَأَقَلُّ مَا نُقِلَ فِي تَقْدِیرِهِ سَلَاسَتُ دَرَاہِمَا اور وہ کم سے کم مقدار جو نقل کی گئی ہے اس کا اندازہ لگانے میں وہ تین درہم ہیں وَالْأَقْضُ بِالْاقَلِّ اور کم کو لینا جو کم سے کم اندازہ لگایا گیا ہے اس کو لینا وَهُوَ الْمُتَيَقْقَنُ بِهِ اس حال میں کہ وہ یقینی ہے چار کے اندر تین تو آ گئے تو تین تو یقینی ہیں پانچ کے اندر بھی تین تو ہیں تو تین یقینی ہے تو تین جو ہے وہ تو ہے یقینی اور اس سے زائد جو ہے وہ یقینی نہیں تو کہتے ہیں وَالْأَقْضُ بِالْاقَلِّ اور سب سے کم کو لے لینا وَهُوَ الْمُتَيَقْقَنُ بِهِ اس حال میں کہ یہ یقینی ہے اولا یہ بہتر ہے سب سے کم سمن والے قول کو لینا یہ بہتر ہے بھئی غیرَ أَنَّ شَافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ علاوہ اس کے قیمہ میں شافی رحملہ فرماتے ہیں قانت قیمت الدینار علا عہد رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کہ دینار کی قیمت حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس نئے عشر درہمن بارہ درہم ہوتی تھی وَسَلَاسَةُ رُبْعُهَا اور سلاسہ جو ہیں وہ ربع دینار ہے جب ایک دینار بارہ درہم کا ہے تو ربع دینار تین درہم کا بن گیا بھئی اور نیزباز احادیث کے اندر بھی ربع دینار کا ذکر آتا ہے تو اس لئے امام شافی رحملہ نے ربع دینار کو ذکر کیا وَلَنَا اب ہماری دلیل آگئی وَلَنَا أَنَّ الْأَخْذَ بِالْأَكْسَرِ فِي هَادَ الْبَابِ أَوْلَا اِحْتِعَالًا لِدَرْءِ الْحَدِّ ہم کہتے ہیں کہ یہ حد کا معاملہ ہے اور یہاں کوشش کی جائے گی کہ کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے حد کو ساقط کر دیا جائے لہذا یہاں پر اکثر قیمت والے قول کو اختیار کرنا بہتر ہے یعنی اس قول کو اختیار کیا جائے جس میں اس ڈھال کی زیادہ قیمت بیان کی گئی ہو اور زیادہ سے زیادہ تو اس ڈھال کی قیمت دس درہم تک بیان کی گئی ہے لہذا ہم نے دس درہم والے قول کو اختیار کر لیا کیونکہ ہمارے قول میں احتیاط زیادہ ہے ہمارے قول میں احتیاط زیادہ ہے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ دس درہم کے قول کے اندر احتیاط کس طرح زیادہ ہے دیکھو جن کے نزدیک تین درہم کی چوری میں ہاتھ کٹا جاتا ہے تو جب ان کے نزدیک تین درہم میں ہاتھ کٹا جاتا ہے تو دس درہم میں ان کے نزدیک بھی بطریق اولہ ہاتھ کٹا جائے گا جن کے نزدیک صرف چار درہم کی چوری میں ہی ہاتھ کٹ دیا جاتا ہے تو ان کے نزدیک بھی جب چار درہم میں ہاتھ کٹا جا رہا ہے تو دس میں تو بطریق اولہ ہاتھ کٹا جائے گا اسی طرح جن کے نزدیک دھال کی قیمت پانچ درہم ہوتی تھی معلوم ہے پانچ درہم کے اندر چور کا ہاتھ کٹا جائے گا تو جن کے نزدیک پانچ درہم میں بھی ہاتھ کٹا جاتا ہے تو دس درہم کے اندر تو بطریق اولا ان کے نزدیک بھی ہاتھ کٹا جائے گا تو معلوم ہوا دس درہم کے اندر ہاتھ کا کٹنا یہ تو بالاتفاق ہے سب کے نزدیک دس درہم کے اندر ہاتھ کٹا جائے گا تو اسی لیے ہم نے دس درہم والے قول کو اختیار کیا کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے جبکہ اس سے کم کے اندر تو معلوم نہیں وہ شرعی چوری کا جرم ہے بھی یا نہیں ایک آدمی کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے انتہا درجے کی سخت سزا دی جا رہی ہے معلوم نہیں یہ وہ انتہا درجے والا جرم ہے بھی یا نہیں اس لیے کیونکہ بعضوں نے اگرچہ تین درہم بیان کیا ہے لیکن باقیوں نے تو تین درہم سے زیادہ بیان کیا ہے تو لہذا تین درہم کے اندر ہاتھ کٹنے میں شبہ آ گیا اسی طرح چار درہم کے اندر بھی ہاتھ کٹنے میں شبہ آ گیا کیونکہ بعضوں نے اس سے بھی زیادہ قیمت ذکر کی ہے جبکہ ہمارا قول لیا جائے تو اس میں تو بالتفاق سب کے نزدیک قطع ید ثابت ہوتا ہے تو اس لیے ہمارے قول میں احتیاط زیادہ ہے بھئی ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ اکثر قیمت والے قول کو لینا اس باب کے اندر بہتر ہے احتیالا لدر الحد خیلہ کرتے ہوئے حد کو ٹالنے کے لیے وَهَادَ لِأَنَّ فِي الْأَقَلِّ شُبْحَتَ عَدَمِ الْجِنَایَتِ اور یہ اس لیے کیونکہ کم اقدار کے اندر جنایت نہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے تین درہم میں اگر آپ ہاتھ کٹتے ہیں تو بعضوں نے تو دس درہم قیمت ذکر کی تھی اسو ڈھال کی تو دیکھو تین درہم کے اندر ہاتھ کٹنے میں شبہ آ گیا اسی طرح اگر آپ چار درہم کے اندر ہاتھ کٹنے کا حکم دیتے ہیں تو بعضوں نے تو اسے زیادہ قیمت بیان کی تھی اس ڈھال کی تو چار کے اندر ہاتھ کٹنے میں شبہ آ گیا تو اسی طرح جو بھی مقدار ذکر کی جائے اس کے اندر ہاتھ کٹنے کے اندر شبہ موجود ہے لیکن دس درہم تو سب سے زیادہ قیمت ہے اس کے اندر تو کسی قسم کا شبہ موجود نہیں اس میں تو سب کے نزدیک ہاتھ کٹا جائے گا تو کہتے ہیں وَحَادَا اور یہ اس لیے لِأَنَّ فِي الْأَقَلِّ شُبْحَتَ عَدَمِ الْجِنَایَتِ اس لیے کیونکہ کم مقدار کے اندر تو چوری کے جرم کے نہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے وَحِيَ دَارِئَةٌ لِلْحَدِّ اور شبہ جو ہے یہ تو حد کو ساقط کر دیتا ہے وَقَدْتَ أَيَّدَ ذَالِكَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اور تحقیق ہمارے اس قول کے ہمارے اس مذہب کی تائید ہوتی ہے حضور علیہ السلام کے اس قول سے کہ آپ نے فرمایا لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينارٍ اَوْ عَشَرَتِ دَرَاہِمًا کہ ہاتھ کٹنا نہیں ہے مگر ایک دینار میں یا دس درہم میں ہاتھ کٹنا نہیں ہے مگر ایک دینار میں یا دس درہم میں تو دیکھو اس حدیث سے معلوم ہوا دس سے کم درہموں میں ہاتھ نہیں کٹا جائے گا آگے دیکھئے یہاں سے صاحبِ ہدایہ یہ بتلا رہے ہیں کہ مطن کے اندر قید آئی تھی کہ وہ درہم دھلے ہوئے ہوں کہ جب کوئی شخص دس درہم کی چوری کرے یا دھلے ہوئے دس درہموں کی قیمت کے بقدر چوری کرے تو وہاں دھلے ہوئے درہموں کی قید آئی تھی تو یہ قید کیوں آئی اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ عرف کے اندر یعنی عام لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ درہم انہی کو کہتے ہیں جو ڈھلے ہوئے ہوں یعنی جن پر بادشاہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہو اور جو غیر ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو عام طور پر درہم نہیں کہا جاتا تو عرف کے اندر ڈھلے ہوئے درہموں کو ہی درہم کہا جاتا ہے اس لئے صاحبِ قدوری نے بھی مطن کے اندر ڈھلے ہوئے ہونے کی قید لگائی بھئی تو کہتے ہیں اور درہم کا جو اسم ہے اس کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی اس کو بولا جاتا ہے ڈھلے ہوئے درہموں پر عرفاً عرف کے اعتبار سے درہم کا اسم بولا جاتا ہے ڈھلے ہوئے درہموں پر عرفاً عرف کے اعتبار سے فَحَادَ يُبَيِّنُ لَكَشْتِرَاتَ الْمَذْرُوبِ تو ہماری یہ بات جو ہے بیان کر دیتی ہے آپ کے لئے مضروب ہونے کی شرط کو مضروب یعنی ڈھلے ہوئے مطن میں جو مضروب کی قید آئی تھی مضروب کی شرط آئی تھی اس مضروب کی شرط کو بیان کر دیتی ہے ہماری یہ بات جو ہم نے ذکر کر دی کیا کہ عرف میں ڈھلے ہوئے درہموں کو ہی درہم کہتے ہیں فَحَادَ يُبَيِّنُ لَكَشْتِرَاتَ الْمَذْرُوبِ تو یہ بات آپ کے لئے بیان کر دیتی ہے مضروب ہونے کی شرط کما قال فِ الْكِتَابِ جیسے کہ صاحبِ قدوری نے کتاب میں فرمایا یعنی مطن کے اندر وَهُوَ ظَاہِرُ الرِّوَایَتِ اور یہ ظاہِرِ رِوَایت ہے کہ وہ درہم ڈھلے ہوئے ہوں وَهُوَ الْأَسَاحُ اور یہ قول زیادہ صحیح ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ درہم ڈھلے ہوئے ہوں یا چاہے غیرِ ڈھلے ہوئے ہوں لیکن صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جو ڈھلے ہوئے ہونے کی شرط ہے یہی ظاہِرِ رِوَایتِ کے اندر بھی ذکر ہے اور یہی قول زیادہ صحیح ہے غیرِ ڈھلے ہوئے درہم وہ قول بھی صحیح ہے لیکن یہ بلا قول زیادہ صحیح ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ ظاہِرُ الرِّوَایتِ اور یہ ظاہِرِ رِوَایتِ ہے وَهُوَ الْآصَحُ اور یہ قول زیادہ صحیح ہے رعایتً لِکَمَالِ الجِنَائَتِ جرم کے کامل ہونے کی رعایت رکھنے کے لیے کامل درجہ کا جرم تب ہی ہوگا جب اس مال کی قیمت ڈھلے ہوئے دس درہموں تک پہنچتی ہو بھئی اس لیے کیونکہ غیرِ ڈھلے ہوئے جو درہم ہیں ان کی قیمت تو کام ہوگی ڈھلے ہوئے درہموں سے جب اس مال کی قیمت غیرِ ڈھلے ہوئے دس درہموں کے برابر ہے لیکن ڈھلے ہوئے دس درہموں سے کام ہے تو جرم تو کامل درجہ کا نہ ہوا اور حالانکہ یہ تو حد کا معاملہ ہے یہاں تو آپ ہاتھ کات رہے ہیں ایک دوسرے آدمی کا تو لہذا جرم کامل درجہ کا ہو پھر ہی ہاتھ کاتا جائے گا تو کہتے ہیں وَهُوَ الْآصَحُ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے رعایتا لکمال الجنایت جنایت کے کامل ہونے کی رعایت رکھنے کے لئے حَتَّى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً تِبَرًا قِيمَتُهَا اَنْقَسُ مِنْ عَشَرَةٍ مَزْرُوبَتٍ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ یہ تِبَرًا یاد رکھو تمیز ہے عشَرَةً کی اور عشَرَة کی تمیز جو ہے وہ اس کی طرف عموماً عشَرَة کی اضافت کی جاتی ہے اور وہ جمع مجرور ہوتی ہے عشَرَةُ قُطُبٍ لیکن یہاں پر صاحبِ ہدایے نے اضافت نہیں کی تو بغیر اضافت کے عشَرَة پر تنوین پڑھیں گے یہاں تِبَر کا لفظ آیا یاد رکھو تِبَر کہتے ہیں سونے اور چاندی کی ڈلی سونے اور چاندی کا جو ٹکڑا ہے اس کو کہتے ہیں تِبَرُن یہاں مراد چاندی ہے کیونکہ درہم کی بات چل رہی ہے چاندی کے دس ٹکڑے چوری کر لیے چاندی کے دس ٹکڑے چوری کر لیے لیکن ان ٹکڑوں کی قیمت دھلے ہوئے دس درہموں سے کام ہے تو پھر ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو کہتے ہیں حَتَّى لَوْسَرَقَ عَشَرَةً تِبَرَان یہاں تک کہ اگر کسی نے دس ایسے چاندی کے ٹکڑے چوری کر لیے کہ قیمتُها انقص من عشَرَةٍ مَضْرُوبَتٍ کہ ان کی قیمت دس دھلے ہوئے درہموں سے کام ہے تو لَا يَجِبُ الْقَطْعُ تو ہاتھ کا کارٹنا واجب نہیں ہوگا وَالْمُعْتَبَرُ وَزْنُ سَبْعَةِ مَسَاقِيلَةً اور معتبت جو ہے سبعتُ مساقیل کا وزن ہے بھئی یاد رکھو یہاں درہم کا ذکر آیا درہم کے مختلف اوزان ہوتے تھے بھئی درہم کے مختلف اوزان ہوتے تھے بعض درہموں کا وزن زیادہ ہوتا تھا وہ اعلا درہم شمار ہوتے تھے اور بعض درہموں کا وزن متوسط ہوتا تھا اور بعض درہموں کا وزن کم ہوتا تھا اور وہ ناقص شمار ہوتے تھے تو اب کون سے درہم یہاں مراد ہیں کون سے دس درہم یہاں مراد ہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے وہ درہم مراد ہیں جو سبعتُ مساقیل وزن والے ہو وصبعت مساقیل وزن والے ہوں یاد رکھو یہ دینار جو ہے یہ سونے کا ہوتا ہے درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے اور دینار اور مسقال یہ ایک ہی وزن کا نام ہے دینار اور مسقال آپ چاہے مسقال کہلیں آپ چاہے دینار کہلیں بات ایک ہی ہے بھئی اب یاد رکھو یاد رکھو آوزان بھئی آٹھ چاول کے دانے ہوں تو پھر یہ ایک رتی بنتی ہے اور آٹھ رتیاں ملیں تو پھر یہ ایک ماشا بنتا ہے اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ بنتا ہے پھر دوہرائیں آٹھ چاول کے دانے ہوں تو ایک رتی اور آٹھ رتیاں ہوں تو ایک ماشا اور بارہ ماشے ہوں تو ایک تولہ اب یہ درہم اور دینار کا وزن یاد رکھیں دینار کا وزن ہوتا تھا ساڑھے چار ماشے دینار کا وزن زیادہ تھا ساڑھے چار ماشے اور درہم کا وزن جو ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی یعنی رتی کا پانچ ماں حصہ تو دیکھو دینار ہے ساڑھے چار ماشے کا اور درہم ہے تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی یعنی دینار سے کم ہے درہم توجہ ہے تو وزن سبعہ تو مساقیل سے مراد وہ درہم ہیں کہ دس درہموں کا وزن سات دیناروں کے برابر ہو اور میں نے آپ کو بتایا دینار اور مسکال ایک ہی چیز ہے یعنی دس درہموں کا وزن سات مساقیل کے برابر ہو یہ ہے وزن سبعاتی مساقیل سات مسکیلوں والا وزن یعنی دس درہموں کا وزن کتنا ہو سات مساقیل کے برابر ہو توجہ ہے اب آئیے ذرا حساب کر لیتے ہیں کہ دس درہم سات مسقال کے برابر ہیں یا نہیں سب سے پہلے سات مسقال کا وزن بنا لیں سات مسقال یعنی سات دینار اور ہر دینار ہے ساڑھے چار ماشے ہر دینار میں چار چار ماشے پورے ہیں تو سات چوکے اٹھائیس یہ اٹھائیس ماشے ہو گئے اور ہر دینار کے اندر آدھا آدھا ماشا مزید بھی ہے تو سات مرتبہ آدھے آدھے ماشے کو ملائیں یہ کتنے ماشے بن گئے ساڑھے تین تو اٹھائیس ماشے پہلے تھے سات دینار میں اور ساڑھے تین ماشے اور ہو گئے یہ بن گئے ساڑھے اکتیس بھئی یعنی اکتیس ماشے پورے اور آدھا ماشا بات سمجھ میں آگئے اب ذرا آئیے درہم پر بھئی دس درہم جو ہیں ان کا وزن بھی ساڑھے اکتیس ماشے ہونا چاہیے پھر ہی یہ وزن السباتی مساقیل والے درہم ہوں گے تو ایک درہم تین ماشے ایک رتی اور خمو سے رتی ہے تو ہر درہم میں معلوم ہوا تین ماشے ہیں تو دس درہموں میں تیس ماشے ہو گئے یہ تیس ماشے آپ الگ رکھ لیں تیس ماشے دس درہموں میں اور ہر درہم میں ایک ایک رتی پوری بھی ہے ہر درہم میں ایک رتی ہے اور خمو سے رتی بھی ہے خمو سے رتی کو ذرا چھوڑ دیں ایک ایک رتی ہر درہم سے لے لیں تو دس درہموں کے اندار دس رتیاں ہمیں مل گئیں تیس ماشے مل چکے ہیں اور دس رتیاں پھر ہر درہم کے اندر ایک خموس رتی بھی ہے رتی کا پانچوہ حصہ تو پانچ درہموں کے اندر جا کر پھر ایک رتی پوری ہو جائے گی ہر درہم میں رتی کا پانچوہ حصہ ہمیں مزید مل رہا ہے تو پانچ درہموں میں ایک رتی ہو گئی اور دس درہموں میں دو رتیاں تو ہمیں دو رتیاں مزید مل گئیں دس رتی ہمارے پاس پہلے تھی دو رتی اور ملا دی تو بارہ رتی ہو گئی تو دس درہم جو ہیں وہ تیس ماشے اور بارہ رتی ہو گئے اور آٹھ رتیاں ہو تو ایک ماشا بنتا ہے تو بارہ رتیوں سے ڈیڑھ ماشا مزید بن گیا تو تیس اور ڈیڑھ دیکھو وہی ساڑھے اکتیس بن گیا یعنی اکتیس ماشے پورے اور آدھا ماشا زائب بات سمجھ میں آگئے تو دس درہم جو ہیں وہ بھی ساڑھے اکتیس ماشے کے اور سات دینار جو ہیں وہ بھی ساڑھے اکتیس ماہ شکے اب ذرا ایک اور پیمانے سے دیکھ لیں بھئی یاد رکھو پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات بنتا ہے قیرات بھئی قاف دو نقطوں والا ہے اور آخر میں توہ ہے بھئی توہ زوہ تو قیرات بھئی تو پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات بنتا ہے اور یاد رکھنا درہم جو ہے وہ چودہ قیرات کا ہوتا ہے اور دینار جو ہے وہ بیس قیرات کا ہوتا ہے دینار بیس قیرات تو لہذا سات دینار کا وزن بنائیں سات دینار کا وزن کتنا سات کو بیس سے زرب دیں ایک سو چالیس قیرات ہو گیا معلومت سات دینار یا یوں کہیں سات مسقال جو ہیں یہ ایک سو چالیس قیرات کے ہیں بھئی ان کا وزن ایک سو چالیس قیرات ہے اور اب آجائیے درہموں پر ایک درہم چودہ قیرات کا ہے تو دس درہم کتنے کے ہو گئے ایک سو چالیس قیرات تو دیکھو یہ بھی ایک سو چالیس قیرات بن گئے دس درہموں کا وزن بھی ایک سو چالیس قیرات اور سات مساقیل کا وزن بھی ایک سو چالیس قیرات تو یہ والے درہم معتبر ہیں بھئی کیونکہ میں نے بتایا بعض درہم اس سے زیادہ وزن والے ہوتے تھے اور بعض کند وزن والے ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے یہ والی مقدار جو ہے متعین کر دی بھئی تو کہتے ہیں وَالْمُعتَبَرُ وَزْنُ سَبْعَةِ مَسَاقِيلًا اور وہ درہم جو معتبر ہے وَزْنُ سَبْعَةِ مَسَاقِيلًا وہ سات مساقی الوزن والا ہے لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فِي عَامَّةِ الْبِلَادِ اس لیے کیونکہ یہی درہم متعارف یعنی رائج ہے فِي عَامَّةِ الْبِلَادِ اکثر شہروں میں یہی درہم رائج ہیں وَقَوْلُهُ اور ماتین کا جو قول تھا صحیبِ قدوری نے متن میں فرمایا تھا دیکھیں ذرا متن پر آئیے بھئی قَالَ وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ عَشَرَةَ دَرَاہِمَا کہ جب کوئی عاقِلْ بَالِغ دس درہم کی چوری کر لے او مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاہِمَ مَزْرُوبَتًا یا اتنا مال کی جس کی قیمت دس دھلے ہوئے درہموں تک پہنچتی ہو تو دیکھو متن میں درہم دس درہم ذکر ہیں اور اگر کوئی اور مال ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی کہ وہ دس درہم کو پہنچتا رہا ہو چاہے وہ سونا ہی کیوں نہ ہو چوری کرنے والے نے چاہے سونا ہی کیوں نہ چورایا ہو اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی اگر اس کی قیمت دس دھلے ہوئے درہموں تک پہنچتی ہے تو چور کا ہاتھ کٹا جائے گا ورنہ ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو یہی بات اب صاحبِ ہدایہ بیان فرمانے لگے ہیں اب آئیے پھر اپنے سبق پر کہتے ہیں وَقَوْلُهُ اور صاحبِ قدوری کا جو قول تھا آگے مطن کی عبارت ذکر کر رہے ہیں اَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ یا ایسی چیز ہو کہ اس کی قیمت دس درہوں تک پہنچ رہی ہو یہ جو مطن کے اندر آیا کہتے ہیں اشارتن اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ ہے اِلَا أَنَّ غَيْرَ الدَّرَاهِمِ يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِهَا کہ درہموں کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو ان کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا بِهَا ان دس درہموں کے ساتھ اگر ان کی قیمت دس درہم ہوئی تو پھر ہاتھ کٹا جائے گا وَإِنْ كَانَ زَحَبًا اگرچہ وہ سونا ہی کیوں نہ ہو کوئی سونا بھی چوری کر لے تو اس کے اندر اس کی قیمت لگائی جائے گی اگر وہ دس درہم تک ہوئی تو ہاتھ کٹا جائے گا وَلَا بُدَّ مِنْ حِرْزِنْ لَا شُبْحَتَ فِيهِ اور نیز مطن کے اندر آیا تھا مِنْ حِرْزِنْ لَا شُبْحَتَ فِيهِ کہ ایسی جگہ سے مال چوری کرے کہ وہ محفوظ جگہ ہو اور نیز اس میں کسی قسم کا شُبْحَ بھی نہ ہو تو اب اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْ حِرْزِنْ لَا شُبْحَتَ فِيهِ اور ضروری ہے ایسی محفوظ جگہ کا ہونا کہ لا شُبْحَتَ فِيهِ کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شُبْحَ نہ ہو لِأَنَّ شُبْحَتَ دَارِعَةٌ اس لیے کیونکہ شُبْحَ جو ہے وہ تو ساقط کرنے والا ہے یعنی شُبْح تو حد کو ساقط کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وَسَنُبَيِّنُهُ مِنْ بَعْدُ انْشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اور عن قریب ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے اگلی فصل میں صاحبِ ہدایہ بیان فرمائیں گے تو کہتے ہیں لہذا ایسا حِرْز ہو کہ اس میں شُبْحَ نہ ہو لہذا اگر کوئی محرم چوری کر لے تو محرم کے لیے تو حِرْز میں شُبْحَ آ گیا تو محرم کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا آگے دیکھئے صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ غلام اور آزاد ہاتھ کے کاٹنے میں برابر ہیں یعنی چوری کرنے والا چاہے آزاد آدمی ہو چاہے غلام ہو دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے گا ویسے تو غلام کی سزا نصف ہوتی ہے لیکن یہاں ایک تو تنصیف نہیں ہو سکتی یہاں پر ہاتھ کا کاٹنا اس کو آدھا کر دیا جائے یہاں آدھا نہیں کیا جا سکتا اور نیس قرآن کے اندر بھی کوئی فرق نہیں کیا گیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَالصَّارِقُ وَالصَّارِقَةُ فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا یہاں پر آزاد اور غلام کا کوئی فرق نہیں کیا گیا مطلقاً اللہ فرما رہے ہیں چوری کرنے والا مرد اور عورت جو ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دو تو قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي الْقَطْعِ سَوَاءُن اور آزاد اور غلام جو ہیں ہاتھ کے کاٹنے میں برابر ہیں بھئی دیکھئے یہ متن ہے اور متن کے اندر آیا وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي الْقَطْعِ سَوَاءُن دیکھو عبد کے لفظ کو حُر پر مقدم کر دیا گیا حالانکہ حُر کے لفظ کو مقدم ہونا چاہیے تھا لیکن لیکن صحبِ قدوری نے عبد کے لفظ کو مقدم کر دیا وچائیے کہ دراصل غلام کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ اس کو عادی سزا ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے تو چونکہ غلام کے بارے میں شبہ ہو رہا تھا اس لئے غلام کے لفظ کو مقدم کر دیا تو قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِي الْقَطْعِ سَوَاءُن اور غلام اور آزاد جو ہیں ہاتھ کے کاٹنے میں برابر ہیں لِأَنَّ النَّصَ لَمْ يَفْصِل اس لئے کیونکہ نص نے فرق نہیں کیا نص نے یعنی قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا وَسَارِكُ وَسَارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا یہاں آزاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں کیا گیا سب کا ایک ہی حکم ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو تو کہتے ہیں لِأَنَّ النَّصَ لَمْ يَفْصِل اس لئے کیونکہ نص نے فرق نہیں کیا آزاد اور غلام میں وَلِأَنَّ النَّصِیفَ مُتَعَذِّرُن یہاں سے اب عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ غلام اور آزاد میں کوئی فرق نہیں ہوگا وجہ یہ کہ یہاں پر ہاتھ کاٹنا جو ہے اس کی تنصیف نہیں ہو سکتی اس کو آدھا نہیں کیا جا سکتا کہتے ہیں وَلِأَنَّ النَّصِیفَ مُتَعَذِّرُن اور اس لئے کیونکہ تنصیف جو ہے ممکن نہیں ہے یعنی اس سزا کو آدھا کرنا ممکن نہیں ہے فَيَتَقَامَلُتُ لِحَادَ یہ سزا کامل ہوگی سیانتاً لِأَمْوَالِ النَّاسِ لوگوں کے مال کی حفاظت کے لئے لوگوں کے مال کی حفاظت کے لئے ہاتھ کاٹا جائے گا چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَتًا اور ایک ہی دفعہ چور اقرار کر لے تو اس پر حد ثابت ہو جائے گی اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا یہ مذہب ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زینہ کے مسئلے کے اندر گواہ چار تھے تو وہاں پر اقرار بھی چار مرتبہ ضروری ہے اور یہاں پر چوری کے مسئلے میں گواہ دو ہیں تو یہاں اقرار بھی دو دفعہ ہونا چاہیے بھئی تو وہ اقرار کو قیاس کرتے ہیں گواہی پر کیونکہ ان دونوں کے ذریعے چوری ثابت ہو سکتی ہے یا گواہی کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے تو جب گواہی کے اندر دو افراد کی شرط ہے تو اقرار کے اندر بھی دو دفعہ کا اقرار شرط ہوگا جبکہ طرفین فرماتے ہیں نہیں ایک دفعہ کا اقرار ہی کافی ہے تو کہتے ہیں وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً اور قطع جو ہے وہ واجب ہو جائے گی اس چور کے ایک ہی مرتبہ کے اقرار سے وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى لَا يُقْطَعُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاتا جائے گا مگر دو مرتبہ کے اقرار سے وَيُرْوَا عَنْهُ أَنَّهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَئِن اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ اَنَّهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَئِن کہ یہ دو اقرار دو مختلف مجلسوں میں ہونے چاہیے جیسے زنا کے اندر ہر اقرار کے اندر اقرار کرنے والے کی الگ مجلس شرط تھی تو یہاں پر بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ الگ الگ مجلس ہونی چاہیے ہر اقرار کے لیے تو کہتے ہیں وَيُرْوَا عَنْهُ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَئِن کہ یہ دونوں اقرار دو مختلف مجلسوں میں ہونے چاہیے لِأَنَّهُ اِحْدَ الْحُجَّتَيْنِ فَتُعْتَبَرُ بِالْأُخْرَا وَحِي الْبَيِّنَةُ اس لیے کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ اقرار دو حجتوں میں سے ایک حجت ہے ایک حجت تو کیا ہے دو گواہ یعنی بینا ہے اور ایک کیا ہے اقرار تو لہذا اس اقرار کو بھی دوسری حجت یعنی بینا پر قیاس کیا جائے گا اور بینا میں تو دو گواہوں کا ہونا ضروری تھا تو اقرار بھی دو مرتبہ ہوگا تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ اِحْدَ الْحُجَّتَيْنِ اس لیے کیونکہ اقرار جو ہے وہ دو حجتوں میں سے ایک حجت ہے فَتُعْتَبَرُ بِالْأُخْرَا تو اس کو دوسری حجت پر قیاس کیا جائے گا وَحِي الْبَيِّنَةُ اور وہ دوسری حجت جو ہے بینا ہے یعنی گواہی ہے اسی طرح ہم نے قیاس کیا تھا زینہ کے اندر امام ابو یوسف رمالہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں زینہ میں بھی ہم نے اسی طرح چار گواہیوں پر اقرار کو ہم نے قیاس کیا تھا کہ گواہیاں چار ہیں تو اقرار بھی چار ہونے چاہیے یہ معنی ہے اسی طرح ہم نے قیاس کیا تھا زینہ کے مسئلے میں وَلَهُمَّا اب طرفین کی دلیل آگئی طرفین فرماتے ہیں ایک ہی دفعہ کا اقرار کافی ہے بھئی وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ انَّا سَرِقَةَ قَدْ زَهَرَتْ بِلْإِقْرَارِ مَرَّتًا کہ چوری جو ہے وہ تحقیق ظاہر ہو گئی ایک ہی دفعہ کے اقرار سے جب چور نے ایک دفعہ کہہ دیا یہ چوری میں نے کی ہے تو سرکہ ظاہر ہو گیا جب ایک دفعہ اقرار سے سرکہ ظاہر ہو گیا تو اب مزید کسی اقرار کی ضرورت نہیں ہے تو طرفین فرماتے ہیں اَنَّا سَرِقَةَ قَدْ زَهَرَتْ بِلْإِقْرَارِ مَرَّتًا کہ تحقیق چوری ایک دفعہ کے اقرار سے ظاہر ہو گئی فَيُكْتَفَا بِهِ تو اسی ایک اقرار پر ہی اکتفا کر لیا جائے گا كَمَا فِي الْقِصَاسِ وَحَدِّ الْقَذْفِ جیسے کہ قِصَاس اور حَدِّ قَذَفْ کے اندر ہے حالانکہ قِصَاس جو ہے قِصَاس وہ بھی ادنا شبے سے ساقط ہو جاتا ہے حدِ قَذَف حدِ قَذَف بھی حد کا معاملہ ہے وہ بھی ادنا شبے سے ساقط ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر امام ابو یوسف رحم اللہ بھی مانتے ہیں کہ قِصَاس کے اندر ایک دفعہ اقرار کافی ہے اسی طرح حدِ قَذَفْ کے اندر بھی ایک دفعہ اقرار کافی ہے بھئی تو اس طرفین کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں جیسے قِصَاس اور حدِ قَذَف میں ایک دفعہ اقرار کافی ہے تو یہاں سرقہ میں بھی ایک دفعہ اقرار کافی ہے کیونکہ ایک دفعہ کے اقرار سے ہی چوری ظاہر ہو چکی ہے چور کا پتا چل چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں فَيُقْتَفَا بھی ہی تو ایک دفعہ کے اقرار پر ہی اکتفا کیا جائے گا کَمَا فِي الْقِصَاسِ وَحَدِّ الْقَذَفِ جیسے کہ قِصَاس اور حدِ قَذَف کے اندر ہے وَلَا تِبَارَ بِشَہَادَتِ ہاں یہاں سے اب جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رملا کے قیاس کا انہوں نے اقرار کو قیاس کیا تھا بینا پر یعنی ایک حجت کو قیاس کیا تھا دوسری حجت پر تو اس کا جواب دینے کے نہیں آپ اقرار کو بینا پر قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ گواہی کے اندر افراد جون جون بڑھتے جائیں گے وہاں جھوٹ کا الزام ختم ہوتا چلا جائے گا لیکن اقرار کے اندر تو جھوٹ کا الزام نہیں ہوتا کوئی شخص اپنے نقصان کا اعتراف تو نہیں کرتا لہذا گواہی پر آپ اقرار کو قیاس نہیں کر سکتے کہتے ہیں وَلَا اَعْتِبَارَ بِشَہَادَتِ اور گواہی پر قیاس نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ زِيَادَةَ تُفِيدُ فِيهَا اس لیے کیونکہ گواہی کے اندر زائد ہونا یہ فائدہ دیتا ہے تقلیل تحمت القذب جھوٹ کے الزام کے کم کرنے کا گواہی کے اندر جو جو افراد بڑھتے جائیں گے جھوٹ کا الزام کم ہوتا چلا جائے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ زِيَادَةَ تُفِيدُ فِيهَا اس لیے کیونکہ گواہی کے اندر زیادتی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے تقلیل تحمت القذب جھوٹ کے الزام کے کم کرنے کا وَلَا تُفِيدُ فِي الْإِقْرَارِ شَيْعَا اور زیادتی جو ہے اقرار کے اندر کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتی کوئی ایک دفعہ اقرار کرے یا دس دفعہ اقرار کرے بات تو ایک ہی ہے ایک دفعہ اقرار سے بھی چیز ظاہر ہو گئی دس دفعہ سے بھی چیز ظاہر ہو گئی وہاں پر کوئی جھوٹ کا الزام نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا تُفِیدُ فِي الْإِقْرَارِ شَيْعَا اور اقرار کے اندر زیادتی کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتی لِأَنَّهُ لَا تُحْمَتَا اس لیے کیونکہ اقرار کے اندر کسی قسم کا الزام نہیں ہوتا وَبَابُ الرُّجُعِ فِي حَقِّ الْحَدِّ لَا يَنْصَدُ بِالتَقْرَارِ وَالرُّجُعُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَا يَسِحُ اَصْلَا طرفین کی دلیل چل رہی ہے طرفین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے چوری کا اقرار کیا ہے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک ہے چوری کی حد لگائی جائے گی اس آدمی کو چوری کے حد لگائی جائے گی اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اور دوسرا یہ کہ اس کو وہ مال بھی دینا پڑے گا اگر وہ مال اس کے پاس موجود ہے اگر وہ مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا ہے پھر تو اس پر زمان نہیں آئے گا لیکن اگر وہ مال اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال بھی دینا پڑے گا تو لہذا چور کے اقرار کی وجہ سے دو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو اس پر حد سرقہ آ رہی ہے اور دوسرا مال آ رہا ہے تو اب اگر یہ اقرار چاہے ایک دفعہ کرے چاہے دس دفعہ کرے حد کے معاملے میں اس کا رجوع معتبر ہے جب بھی یہ رجوع کرے چاہے دس دفعہ اقرار کے بعد بھی رجوع کرے گا تو حد سرقہ ساقط ہو جائے گی اور جو مال ہے وہ ساقط نہیں ہوگا چاہے ایک دفعہ ہی اقرار کیوں نہ کیا ہو مال ہی ساقط ہوگا مال اس کو دینا پڑے گا کیونکہ مال کا مالک اس کو جھٹلا رہا ہے بھئی تو حاصل کلام یہ کہ چوری کے معاملے میں دو چیزیں تھیں ایک حد سرقہ تھا اور ایک مال تھا حد سرقہ کے اندر جتنی دفعہ بھی اقرار کر لے رجوع کا دروازہ بند نہیں ہوتا پھر بھی وہ رجوع کر سکتا ہے اور حد ساقط ہو جائے گی اور مال جو ہے مال کے مسئلے میں ایک دفعہ کا بھی اقرار کافی ہے اور وہ اس کے بعد رجوع کرنا چاہے تو رجوع نہیں کر سکتا لہذا یہاں زیادہ اقرار کی شرط لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نہ حد کے معاملے میں نہ مال کے معاملے میں مال بھی ایک دفعہ کی اقرار سے ثابت ہو گیا وہاں اب رجوع نہیں ہو سکتا اور حد جو ہے اس میں تو زیادہ دفعہ اقرار کر بھی لے پھر بھی وہاں رجوع کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَبَابُ الرُّجُعِ فِي حَقِّ الْحَدِّ لَا يَنْصَدُ بِالتَّقْرَارِ انصدہ یا انصدہ کے معنی ہے بند ہونا وَبَابُ الرُّجُعِ فِي حَقِّ الْحَدِّ اور حد کے حق میں یعنی حد کے معاملے میں رجوع کا جو دروازہ ہے لا ينصدہ وہ بند نہیں ہوتا بِالتَّقْرَارِ تقرار کی وجہ سے یعنی جتنی دفعہ بھی اقرار کر لے رجوع کا دروازہ حد کے معاملے میں بند نہیں ہوتا وَالْرُجُعُ فِي حَقِّ الْمَالِ لَا يَسِحُ اَسْلَى اور مال کے معاملے میں جو رجوع ہے لا يَسِحُ اَسْلَى وہ تو قطعی طور پر صحیح ہی نہیں ہے وہ تو سیرے سے صحیح ہی نہیں ہے وہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا تو کہتے ہیں وَالْرُجُعُ فِي حَقِّ الْمَالِ اور مال کے حق میں یعنی مال کے معاملے میں جو رجوع ہے اس لئے کیونکہ مال کا مالک جو ہے وہ اس کو جھٹلا رہا ہے یہ رجوع کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جھٹلائے گا کہ نہیں میرا مال اسی کے پاس ہے تو کہتے ہیں لئن نصاحب المال یکردیبہ اس لئے کیونکہ مال کا مالک جو ہے وہ اس کو جھٹلائے گا وشترات الزیادت فی الزینہ بخلاف القیاسی یہاں سے امام ابو یوسف رمولہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں انہوں نے اس چوری کے اقرار کو قیاس کیا تھا زنہ کے اندر زنہ کے مسئلے پر اور زنہ کے اندر گواہ چار تھے تو اقرار بھی چار مرتبہ تھا تو یہاں گواہ تو ہیں چوری کے مسئلے میں تو اقرار بھی دو دفعہ ہونا چاہیے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں آپ زنہ کے مسئلے پر اس چوری کے مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ زنا کے اندر جو چار دفعہ اقرار ثابت بھی ہے وہ خلاف القیاس نص سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ سے چار الگ الگ مجلسوں کے اندر اقرار لیا تو وہ خلاف القیاس نص سے ثابت ہے ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کیونکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اقرار ایک دفعہ کیا جائے یا دس دفعہ کیا جائے بات تو ایک ہی ہے کیونکہ جب ایک دفعہ اقرار کر لیا بات تو ظاہر ہو گئی پھر یہ چار دفعہ اقرار کیوں کروایا حضور علیہ السلام نے یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی اور جو چیز خلاف القیاس ہو یعنی جو چیز خلاف العقل ہو اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا توجہ ہے بھئی آپ ایک چیز کو دوسری چیز پر تب قیاس کریں گے جب ایک بات آپ کی عقل میں آ رہی ہو جب ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو لیکن یہاں زینہ کے مسئلے میں چار دفعہ اقرار کی شرط کیوں ہے حضور علیہ السلام نے چار دفعہ اقرار کیوں کروایا ہماری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور تو معلوم ہوئے یہ حکم خلاف القیاس ہے اور جو حکم خلاف القیاس ہوتا ہے وہ اپنے مورد پر بند ہوتا ہے یعنی جس مسئلے میں وہ وارد ہوا ہے جس مسئلے کے اندر وہ حکم آیا ہے اسی کے اندر وہ حکم بند رہے گا کسی اور چیز کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تو کہتے ہیں وشترات الزیادت فی الزینہ بخلاف القیاس اور زینہ کے اندر زیادہ اقرار کی جو شرط ہے وہ خلاف القیاس ہے فیقتصر علی مورد شرعی تو لہذا وہ زیادہ کی شرط بند رہے گی شریعت کے مورد پر یعنی جس چیز کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے اسی پر وہ بند رہے گی تو یہ معنی ہے فیقتصر علی مورد شرعی تو وہ زیادہ کی جو شرط ہے وہ شریعت کے مورد پر ہی بند رہے گی آگے دیکھئے قَالَ وَيَجِبُوا بِشَحَادَتِ شَاهِدَائِنِي قَالَ قَالَ سے مراد ہے صاحبِ قدوری قَالَ وَيَجِبُوا بِشَحَادَتِ شَاهِدَائِنِي صاحبِ قدوری فرماتے ہیں کہ ہاتھ کا کاٹنا واجب ہو جائے گا دو گواہوں کی گواہی سے یعنی حد سرقہ ثابت ہو جائے گی دو گواہوں کی گواہی سے لِتَحَقُقِ زُهُورِ کَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ لِتَحَقُقِ زُهُورِ زُهُور پائے جانے کی وجہ سے جب تو عادی گواہوں نے آ کر گواہی دے دی تو اب چوری کا جرم ظاہر ہو گیا چوری کا جرم ظاہر ہو گیا چور کا پتا چل گیا کہتے ہیں لِتَحَقُقِ زُهُورِ زُهُور کے پائے جانے کی وجہ سے جیسے کہ باقی حقوق میں ہوتا ہے بھئی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ امام کے پاس اگر دو افراد گواہی دیں کسی کے خلاف کی اس نے چوری کی ہے تو امام فوراً حد کا فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ یہاں پر بھی ان گواہوں سے کچھ سوالات پوچھے گا کسی طرح کوشش کرے کہ حد کو ٹال دیا جائے جیسے زنا کے مسئلے کے اندر جو بھی گواہ آتے تھے ان سے امام پاس سوالات پوچھتا تھا تو یہاں بھی امام جو ہے گواہوں سے کچھ سوالات پوچھے گا امام ان سے پوچھے گا چوری کی کیفیت کے بارے میں کہ کس طرح اس نے چوری کی اس لیے کیونکہ آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بعض چوری کی وہ صورتیں ہیں کہ ان میں ہاتھ کا کاٹنا واجب نہیں ہوتا مثلا دو چور آئے اور ایک باہر ہی کھڑا رہا اور ایک گھر کے اندر چلا گیا اور پھر گھر کے اندر والا چور جو ہے وہ سامان اٹھا کر کھڑکی کے ذریعے یا کسی سراخ کے ذریعے باہر والے چور کو پکڑا رہا ہے تو اس صورت میں کسی ایک کبھی ہاتھ نہیں کھاٹا جائے گا اندر والے کا ہاتھ اس لیے نہیں کھاٹا جائے گا کہ وہ سامان لے کر باہر نہیں نکلا وہ سامان لے کر باہر نہیں نکلا اس نے حفاظت کو نہیں توڑا اور نیز باہر والے کا ہاتھ بھی نہیں کٹا جائے گا کیونکہ وہ تو گھر کے اندر ہی نہیں گیا تو باہر والے نے بھی حفاظت کو نہیں توڑا اور اندر والے نے بھی حفاظت کو نہیں توڑا لہذا کسی کا ہاتھ نہیں کٹا جائے گا تو لہذا امام جو ہے وہ گواہوں سے پوچھے گا اس چوری کی کیفیت کے بارے میں کہ کس طرح اس نے چوری کی تھی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ایسی صورت ہو جس میں ہاتھ کا کاٹنا واجب ہی نہ ہوتا ہو بھئی تو کہتے ہیں وَيَمْ بَغِيْ اَن يَسْأَلَهُمَ الْإِمَامُ اور مناسب یہ ہے کہ ان گواہوں سے امام پوچھے عن کیفیتی سرقتی چوری کی کیفیت کے بارے میں کہ اس نے کیسے چوری کی وماہیتیہ اور نیز چوری کی ماہیت کے بارے میں ان گواہوں سے پوچھے گا کہ چوری کسے کہتے ہیں یہ تو بتلاو بھئی اس لیے کیونکہ چوری کا خفیہ ہونا ضروری ہے پوشیدہ طور پر ہونا ضروری ہے اور ہو سکتا ہے گواہوں کے خیال میں پوشیدہ ہونا ضروری نہ ہو بھئی یہ چھپ کر چیز نہیں لے گیا کسی کے سامنے ہی چیز اٹھا کر لے گیا ہو تو پھر تو خفیہ طور پر نہ رہا بھئی تو لہذا چوری کی ماہیت کے بارے میں بھی ان سے پوچھے گا بھئی اور نیز پھر یاد رکھو زمانے کے بارے میں بھی پوچھے گا امام کہ کب اس نے چوری کی تھی کہیں ایسا نہ ہو بات پرانی ہو چکی ہو جیسے آپ پڑھ چکے ہیں زنا کے مسئلے میں بھی کہ اگر وہ زنا جو ہے ایک ماہ پرانا ہو جائے تو حد ساقت ہو جائے گی اسی طرح چوری بھی اگر ایک ماہ پرانی ہو گئی تو چوری کے حد ساقت ہو جائے گی تو لہذا امام زمانے کے بارے میں بھی پوچھے گا اور نیز جگہ کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ کس جگہ پر اس نے چوری کی ہے اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ محفوظ جگہ ہی نہ ہو جہاں سے اس نے چوری کی ہے مثلا جو چیز اس نے چوری کی ہے وہ گھر کے باہر پڑی ہوئی تھی جب گھر کے باہر پڑی ہوئی ہے وہ چیز تو وہاں تو حفاظت نہیں ہے تو جگہ کے بارے میں بھی پوچھے گا اور نیز ہو سکتا ہے کہیں اس نے دارالحرب میں نہ چوری کی ہو اور دارالحرب کی چوری پر تو ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا بھئی تو امام یہ سوالات پوچھے گا تو کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ امام ان گواہوں سے پوچھے گا عن کیفیت سارقت چوری کی کیفیت کے بارے میں وماہیت اور چوری کی ماہیت کے بارے میں کہ چوری کسے کہتے ہیں وزمانیہ اور زمانے کے بارے میں کہ اس نے کب چوری کی ومکانیہ اور جگہ کے بارے میں کہ کہاں سے اس نے چوری کی بات سمجھ میں آگے اسی طرح یہ بھی پوچھے گا امام کہ کیا چیز چورائی اس نے اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی وہ معمولی چیز ہو اور معمولی چیزوں کے اندر ہاتھ نہیں کٹا جاتا اور یہ بھی پوچھے گا امام کس سے چوری کی جس لیے کہ ہو سکتا اس نے کسی اپنے محرم رشتہ دار سے چوری کی ہو اور محرم رشتہ دار سے چوری کی صورت میں بھی ہاتھ نہیں کٹا جا سکتا تو کہتے ہیں امام یہ ساری چیزیں پوچھے گا لزیادتی لاختیاتی زیادہ اختیات کے لیے کما مرہ فی الحدودی جیسے کہ حدود کے اندر پیچھے بات گزر گئی تھی وَيَحْبِسُهُ إِلَىٰ أَن يَسْعَلَىٰ عَنِ شُحُودِ لِلْتُحْمَتِ اور امام اس ملزم کو قید میں ڈال دے گا إِلَىٰ أَن يَسْعَلَىٰ عَنِ شُحُودِ یہاں تک کہ وہ گواہوں کے بارے میں پوچھ لے لِلْتُحْمَتِ الزام کی وجہ سے بھئی دیکھئے اس شخص پر چوری کا الزام لگا ہے دو گواہوں نے گواہی دے دی ہے تو اب فوراں تازی ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دے گا بلکہ یہ حد کا معاملہ ہے لہذا امام جو ہے پہلے گواہوں کی تعدیل کروائے گا پتہ کروائے گا کہ یہ گواہ عادل بھی ہیں یا نہیں یہ قابل اعتماد بھی ہیں یا نہیں تو اس دوران اس چور کو وہ جیل میں ڈال دے کیونکہ اس پر چوری کا الزام ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ بھاگ جائے تو یہ معنی ہے وَيَحْبِسُهُ اور امام اس کو قید میں ڈالے گا یہاں تک کہ گواہوں کے بارے میں پوچھ لے اس وقت تک امام اسے قید میں ڈالے گا لِتُّهْمَتِ الْزَامِ کی وجہ سے کس پر چوری کا الزام ہے بھئی آگے دیکھئے قَالَ وَإِذَشْ تَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُتِعَ سورت مسئلہ یہ کہ کئی افراد نے مل کر چوری کی ہے ایک جماعت ہے پوری جس نے مل کر چوری کی ہے تو کیا اب ان سب کا ہاتھ کاتا جائے گا یا نہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ وہ چوری کیا ہوا مال ان پر تقسیم کر کے دیکھا جائے گا اگر ہر ایک کے حصے میں دس درہم آ رہے ہیں تو پھر ہر ایک کا ہاتھ کاتا جائے گا اور اگر ہر ایک کے حصے میں دس درہم نہیں آ رہے پھر ان کا ہاتھ نہیں کاتا جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَإِذَا شْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ اور جب ایک جماعت شریک ہوئی چوری کے اندر فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاہِمًا فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ یہ کُلَّ وَاحِدٍ کو منصوب پڑھیں گے یہ مفعول ہے اور آگے عَشَرَةُ دَرَاہِمْ یہ فاعل ہے عَصَابَ کا فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ دس درہم پہنچے قُتِعَا تو پھر ہاتھ کاتا جائے گا ہر ایک کا وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلُ اور اگر ان میں سے ہر ایک کو دس درہم سے کم پہنچا ہے لا يُقْتَعُ پھر ہاتھ نہیں کاتا جائے گا لِأَنَّ الْمُوجِبَ سَرِقَةُ النِّسَابِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو ہاتھ کاتنے کو واجب کرتی ہے موجب سے کیا مراد ہے موجب جو حد کو واجب کرنے والی چیز ہے اور حد کب واجب ہوتی ہے جب نصاب کے بقدر چوری کی ہو تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُوجِبَ سَرِقَةُ النِّسَابِ اس لیے کیونکہ حد کو واجب کرنے والی چیز جو ہے وہ نصاب کی چوری ہے وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ بِجِنَایَتِهِ اور یہ ہاتھ کا کاٹنا ہر ایک پر واجب ہوگا اس کے جرم کی وجہ سے فَيُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّسَابِ فِي حَقِّهِ لہذا نصاب کے پورا ہونے کا اعتبار کیا جائے گا فِي حَقِّهِ ان میں سے ہر ایک کے حق میں بھئی ہر ایک کا جو ہاتھ کاتا جا رہا ہے وہ اس کے جرم کی وجہ سے ہاتھ کاتا جا رہا ہے اور جرم تب ہی پورا ہوگا جب ہر ایک کے حصے میں دس درہم آتے ہوں بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْ هُمْ بِجِنَایَتِهِ اور ہر ایک پر یہ قطع واجب ہوگی اس کے جرم کی وجہ سے فَيُعْتَبَرُ كَمَالُ النِّسَابِ فِي حَقِّهِ لہذا نصاب کے کامل ہونے کا اعتبار کیا جائے گا فِي حَقِّهِ ان میں سے ہر ایک کے حق میں ان میں سے ہر ایک کے حق میں چوری کا نصاب کامل ہونا چاہیے پھر ہی ہر ایک کا ہاتھ کاتا جائے گا اور نیس یہ بھی یاد رکھنا اگر چوری کرنے والوں میں کوئی بچہ ہے یا مجنون ہے یا مالک جس کا مال چوری کیا ہے اس کا کوئی قریبی محرم رشتے دار ہے تو بچہ مجنون اور قریبی محرم رشتے دار ان کا تو ہاتھ نہیں کاتا جاتا تو ان کی وجہ سے کسی اور کبھی ہاتھ نہیں کاتا جائے گا جب ان کا ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا تو پھر ان چوروں کی جماعت میں سے کسی اور کبھی ہاتھ نہیں کاتا جا سکتا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہ ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام